بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی ڈیوائس یا ایسے کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں جو چھوٹا سا کمپیوٹر ہو جس طرح کہ آپ کے پاس یہ آپ موبائل ہے اور آپ میکسیمم پروسیسنگ پاور اس کی استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹاسک کو کمپیٹ کریں سو اس ٹاپک کو ڈسکرس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر لطف اللہ کاکا خیل صاحب ڈاکٹر بات کریں گے کہ ہم ریسبری پائے جو کہ ایک بڑی چھوٹی ڈیوائس ہے کمپیوٹنگ دیوائس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک ایسا سلوشن جو کہ ہمارے ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ سکول تو موجود ہیں لیکن وہاں انٹرنیٹ موجود نہیں ہے جہاں پہ بیلڈنگ تو موجود ہے لیکن وہاں پہ دیگر سہولی موجود نہیں ہے جس میں شاید بجلی بھی موجود نہیں ہے وہاں ہم اپنا کانٹینٹ کس طرح شیئر کر سکتے ہیں بڑا یہ مزیدار ٹاپک ہے اس ٹاپک میں انشاءاللہ آپ کو یہ سیکھنے سیکھنے کو ملے گا کہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس کو ڈاکٹر لطف اللہ کاکا خیل صاحب نے کیسے کنورٹ کیا اور ایک ڈیوائس کو ایک پورا سلوشن باکس بنایا اچھا ڈاکٹر لطف اللہ کاکا خیل صاحب ماشاءاللہ کافی سینئر پروفیسر ہیں کوہارڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر انہوں نے کافی فرائد ہوئی ہے انہوں نے الیکٹرو کمیسٹری کے اندر 1977 میں اپنی پی ایش ڈی کی اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد تقریباً بیس سال سے کمپیوٹر کو استعمال کر رہے ہیں اور ڈاکس آب کے مطابق انہوں نے اس زمانے میں کمپیوٹر استعمال کیا تھا لینکس کو استعمال کرنا شروع کیا تھا اوپن سورس ٹکنالوجیز کو جس زمانے میں شاید یہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈیبل نہیں تھا سو ڈاکس آب آور ٹو یو آہ تھوڑا سا بھر آپ اپنا انٹرڈیکشن تھوڑا سا اور کروا دیں آہ ہمارے لیے اچھا ہوگا اور اس کے بعد آپ بسم اللہ کریں شکریہ آہ بابر صاحب اور صلیب صاحب اور آہ شکریہ اس بات کبھی کہ آپ نے مجھے آہ اس قابل سبجہ کے یہاں بلایا آپ نے میں تو انٹریکٹ آہ بیسٹ ہوں آہ اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو مشغور لکھوں آہ اس آہ اس عمر میں آہ لیکن ساتھ ساتھ کوئی مشید کام بھی اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے آہ یہ کہانی جو ہے نا یہ برطانیہ سے شروع ہوئی تھی میں اصل میں گیا تھا پی ایج ڈی کرنے کے لئے برطانیہ اور پہلے ہی دن سے انہوں نے مجھے آہ کہ آپ کا کام کمپیوٹرز پہ ہوگا پہلے ہی دن سے پہلے پہلی ملاقات میں پہلے دن سے اور اور میں جب آدھر گیا تو میرا تو خیال تھا کہ ابھی جیسے ہمارے عادت ہوتی ہے پاکستان میں کے ایک دو دن تو ہم آرام کرتے ہیں ویسے ہی جو بہت چیز میں گزرتے ہیں لیکن میں سپروازر کی قبرے میں گیا اور اس نے مجھ سے صرف دو باتیں کی اور پھر ایک کارڈ ڈیک چوتا وہ دے دیا اور ساتھ ایک پرنٹ آؤٹ کی یہ لے جا کر کے تو تم جائے نا پنچ کر دو یہ کارڈز اور آہ یہ یہ اس کے اوپر پرنٹ آؤٹ ہے اسی اسی طرح سے میں بھیران کہ یہ کیا چیز ہے نا تو خیر وہ میں باہر آیا پھر اس نے اتنا مجھے بتا دیا کہ یہ کمپیوٹر کا کام ہے میں نے کسی سے پوچھا کہ کمپیوٹر کہاں پہ اور وہاں پہ نیچے بیسمنٹ میں بس صرف ایک کمرہ تھا اور اس میں بڑی بڑی مشینیں رکھی ہوئی تھی وہ بیسیکلی پنچ کارڈ بنانے کی مشینیں تھی کمپیوٹر کئی دور تھا تو میں میرے ایک ٹرک چلائی میں وہاں جا کے ایک سکول پر بیٹھ گیا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو وہ جو ہے نا نڑ کے آتے تھے اور پروفیسرز بھی آتے تھے اور سب لوگ آتے تھے پھر ایک جگہ سے کارڈز اٹھا لیتے پھر مشین میں اندر کر لیتے پھر اس کے اوپر جو ہے نا بیٹھ کے سوچان کر لیتے پھر ٹک ٹک کرتے پھر اس کے بعد تو ٹائپنگ تو مجھے آتی تھی میں نے وہ طریقہ دیکھ لیا اور وہاں پہ بیٹھ کر کے میں نے بھی اپنے سارے کارڈز پنچ کر دیا اور واپس لے گیا ایک گھنٹے کے اندر اندر تو وہ سپروائزر جو ہوتی وہ آپ کو پتا ہے بریٹن میں تو بڑے جو ہے نا وہ لوگ پڑے لکے اور وہ تھے اس نے مجھ سے اوپر نیچے دیکھ کر کے کہا کہ آپ پہلے کہاں رہے ہیں نا تو میں نے کہا کہ جی کیا مطلب ہے میں تو پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھا ہوں اور یہاں پہ آیا ہوں تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں تو پھر آپ کو یہ کہاں سے سیکھا میں نے کہا جی نیچے سیکھا وہاں پہ بیٹھ کر کے دو تین منٹ بیٹھا اور وہاں پہ جو ہیں میں نے لے کہا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو پھر میں نے بھی ہوئی کیا جو لوگ کر رہے تھے خیر وہ اس نے پھر مجھے واپس بیج دیا کہ یہ تو پنچ کارڈز آپ کے ہوگئے اب جا کے اس کو دے دو تو کمپیوٹیشن ہوگی اور جو ریزلٹ آئے گا تو وہ میرے پاس لے آو پھر میں دوبارہ بھی جائے گیا وہ آپ پہ پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایک کھڑکی ہے جس میں ایک لڑکی ہے وہ اس کو یہ کارڈز دے لیں اور وہ جا کر کے مشین تک جانے کی کسی کوئی اجازت نہیں تھی تو وہ جو اینا اس میں وہاں پہ کھڑکی میں ڈال کر کے تو میں نے بھی دے دیا پھر اس کے بعد آیا اور کسی سے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا یہاں کوئی ریزلٹ آیا گیا باہر تو وہ پرنٹ آؤٹ تو وہ لے جاؤ پھر اپنے سپروائزر کو دکھا دیا ہر یہ سارا کام پہلے ہی دن ہوا لیکن اس کے یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ مجھے جو اینا ایک ٹول مل گیا اور میں نے سوچا کہ یہ رہا کمسٹی تو میں اپنے ملک میں بھی کر سکتا ہوں اور ہوتی رہتی ہے جی بالکل نہیں چیز ہے تو اور پھر اس کے بعد میں نے جتنا بھی کام تھا میرا سارا کمپوٹیشن کا تھا اور اس میں ہمارا جو کمسٹی کی ریچرچ تھی تو اس میں سیمولیشنز تھی اور اس میں بڑے بڑے نومیریکل انیلیسز کے پرابلمز تھے تو وہ مجھے ویسے بھی نہ آتے اگر میں جو ہے نا کوشش کرتا بھی بغیر کمپوٹیشن کے تو میں نے پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے کہیں بیج دیا تو انہوں نے مجھے فورٹان سیکھنے کے لیے بیج دیا انجینئرنگ انیونسٹی میں تو انجینئرنگ انیونسٹی میں فورٹان بھی ہم نے سیکھی لیکن کیسے سیکھی کہ وہاں پہ ایک سلائیڈ ہوتا بسکلی کسٹ ریکارڈر تھا اور اس کے ساتھ جو ہمیں پروجیکٹر اٹیج تھا اوہ زمانے میں یہی چیزیں ہوتی تھی میں نانٹین سیونٹی سیونٹی ٹو سیونٹی تھری کی بات کرنا ہو تو اس میں کورس جاتا وہ ٹیپ کے اوپر ریکارڈر تھا اور وہ اس میں سے ایک ٹو کی آواز آتی اور ایک سلائیڈ خود بہت چینج ہو جاتا اور سلائیڈ کے اوپر جو ہے نا وہ اور ہیڈ پوجیکٹر کے اوپر سلائیڈ جو ہوتے تھے وہ نظر آتے تھے اور لڑکی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ٹیچر جو ہے نا وہ آرام سے اپنا کچھ پڑھ رہی تھی تو ہم دو وہ سلائیڈ دیکھ دے کر کے اور سن سن کر کے تو فورٹان سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے یہ بھی پہلے تجربہ ہوا کہ بھئی سیکھنا ایسے ہوتا ہے اور ٹیچنگ ایسی ہوتی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیکنالوجی جو ہے نا استعمال ہو رہی ہے خیر وہ میں نے فورٹان بہت اچھی سیکھی there is no doubt about that اتنی سیکھی کہ پھر وہاں پہ جو ہے نا کمیسٹری میں سے چونکہ یہ چیز کام عام نہیں تھی تو وہاں پہ جو جس کو بھی کوئی پابدا ماہتی تو میرے پاس آتے ہیں including professors تو اچھا بھلا جو ہے نا اور میں نے اپنے کرسٹی کا بھی کام ساتھ ساتھ جاری رکھا تو پانچ چھے مہینوں میں رائل سوسائٹی میں جو کیمیکل رائل سوسائٹی تھی اس میں پبلکیشنز آ گئی اور کام چل پڑا پھر اس کے بعد پھر جب میں واپس آیا تو یہاں تو کچھ کلیٹا تو پھر میں نے وہاں چانسل صاحب کو کہا کہ جی کمپیوٹر بڑی ضروری چیز ہے تو یہاں ہونا چاہیے department ہونا چاہیے انہوں نے کچھ توڑی بہت اس کے بعد پھر بنا دیا تو ہم نے فورٹان پڑھانی شروع کر دی پھر دیپارٹمنٹ میں ایڈمیشنز وغیرہ کیے اور کچھ ہاں لمبی کہانی ہے اگر اس کہانی میں پڑ گئے تو آپ کا یہ سیشن جائے زائے ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں اچھا سر میں بیفور بھی سٹارٹ میں صرف ایک کام کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے چینل سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں کہ جی آپ کا یہ چینل ہے اور اس کا لنک ہے یہاں پہ یوٹیوب ڈاٹ کام سلیٹس 3 کے ایڈوکیشن 3 کے ایڈوکیشن آپ کا چینل ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو ہم کہیں کمنٹس میں ڈال دیں تاکہ یہ چینل جی بالکل تینکیو علی عبداللہ آپ نے یہ ڈال دیا اچھا یہ اس لیے ضروری ہے دوستو کہ اس چینل کے اوپر ڈاکٹر صاحب جو آج کی ڈسکشن کریں گے جس میں ایڈوکیشن ایڈا باکس کا جو کانسپٹ ہے جو ڈاک صاحب نے دیا ہے اس کانسپٹ کو انہوں نے ویڈیوز کے اندر کور کیا ہے اور یہ پورا پروسس دکھایا ہے کون سی ڈیوائز سے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر کون سے ساکھوئر انسٹال کرنے ہیں اور کیا کیا کرنا ہے گو کہ ابھی ہم یہ پریزنٹیشن کی شکل میں یہ چیزے دیکھیں گے لیکن یہ ویڈیوز آپ سب کے لیے بہت ضروری ہیں اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں ڈاک صاحب ماشاءاللہ اور بھی بہت سے کام کر رہے ہیں اسی طریقے ایڈوکیشن کے کانسپٹ میں اور انہوں نے کچھ ٹریننگ ویڈیوز بھی بنائی ہیں جو کانٹینٹ کی ویڈیوز ہیں جس طرح یہ پشتوں میں بھی سر آپ کی کچھ ہیں اور شاید پنجابی میں بھی کچھ ہیں اور انگلیش میں بھی ہیں پشتوں میں اور اردو میں ہیں ایک ایک آد انگلیش میں بھی ہے جی ایک آد انگلیش میں بھی ہے تو آپ سب اس کو سبسکرائب ضرور کریں سر اب میں آپ کی پریزنٹیشن کو لائب کر رہا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ اس پہ بسم اللہ کریں آور ٹو یو سر تینکیو میری مچ بابر اور یہ رزبرے پائی جو ہے نا یہ اکثر لوگ کنفیوز کر لیتے ہیں یہ کیونکہ کھانے کی چیز نہیں ہے یہ ایک کمپیوٹر ہے سنگل بورٹ کمپیوٹر ہے جو کہ بہت ہی چھوٹا ہے کریڈٹ کارٹ سائز کا ہے اور اس کی کہانی کچھ جو میں نے پڑھی ہے تھوڑی سی تو اگر آپ کے پاس موجود ہے آپ ویڈیو میں ہاتھ میں اگر پکڑ کر دکھا دیں آہ میرے پاس آگے آ کر کے مارڈلز آئیں گے اس کے تو میں دکھا دوں گا لیکن ابھی بھی میں دکھا تو سکتا ہوں لیکن یہ دیکھیں یہ اس کا رزبری پائی زیرو مارڈل ہے اور پھر اس کے بعد جانا یہ رزبری پائی فور ہے اور یہ جو ہے نا یہ رزبری پائی تری ہے یہاں تری ہے اگلے سلائیڈ میں آپ کو یہ نظر آئے جائیں گے تینوں مارڈل اور میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بیسیکلی یوکے میں ایک سروے ہوا تھا دوہزار سات میں اور اس سروے میں ایکچولی لوگوں نے یہ رپورٹ کی تھی کہ یہاں پہ کمپیوٹنگ کی بلکل رہا ہے کوئی روح جان نہیں ہے سٹورنٹس میں تو اور وہ چاہتے یہ تھے کہ کوڈنگ آ جائے اور ان کے رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ریگارڈیس آف اینی ڈیسپلن بے شک بچے آرٹس کے ہو یا سائنس کے ہو لیکن ان کو کوڈنگ ضرور آنی چاہیے تو اس رپورٹ کے بیسس کے اوپر پہلے یہ رزبری پائی فاؤنڈیشن بنی اور انہوں نے پھر دوہزار بارہ میں جو ہے نا یہ رزبری پائی بنائی اور بنیادی جو بیسیک جو مقصد تھا وہ بیسیکلی ایک ایسا ڈیوائس بنانا تھا جو چیپ ہو اور اس کو جو ہے نا یہ مقاصد جوتے وہ یہ تھے کہ ڈیجٹل میکنگ کے لئے استعمال ہو سکے اور کمپیوٹر سائنس کو پڑھانے کے لئے استعمال ہو سکے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا اوریجنلی لکھا ہوا یہ تھا کہ یہ سکولوں میں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں استعمال ہوگا یہ پھر اس کے بعد جب یہ بن گیا اور آگیا باہر تو اس کے بہت زیادہ جو ہے نا پذیرائی ہوئی اور اتنا زیادہ پاپلر ہو گیا تو اب یہ لو کہتے ہیں کہ یہ گلوبل یوز کے لئے اور ترٹی میلین کے قریب یہ بکھ چکے ہیں یہ لیٹسٹس کی جو ہے نا فگر ہے تو ترٹی میلین جو ہے نا تقریبا سارے مارڈلز کی یہ بیچ چکے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ یہ تینوں مارڈلز میں نے لکھائے ہوئے ہیں ایک چھوٹا جو یہ اوپر ہے سب سے اوپر یہ ویسے بھی نظر آ جاتا ہے دیکھیں نا بہت چھوٹا ہے تو یہ زیرو ڈبیو کہلاتا ہے اور پھر یہ دوسرا جو ہے یہ مارڈل تری ہے یہ والا یہ بھی یہاں پہ میرے ہاتھ میں ہے یہ نظر آ رہا ہے اور یہ جو ہے نا مارڈل فور ہے یہ سب سے لیٹسٹ مارڈل ہے یہ دوہزار بیس میں بنایا ہے اور جون دوہزار بیس میں بنایا ہے اب میں نے سائنس کو وہ کرنے کے لئے اس میں بی ارٹی کا کارڈ رکھا ہوا ہے بی ارٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا لانچ ہوا ہے اور اس میں لوگ چلتے ہیں اور اس قسم کا کارڈ اس میں کچھ آئیے ہوتا ہے جو کریڈٹ کارڈ کے سائز کا ہے تقریب میں ایٹی ایم کی کارڈ کی طرح ہے تو یہ کارڈ جو ہے نا سائز سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی چوٹی چوٹی ڈیوائسز ہیں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہے اس پہ ان کے اپنے سائٹ کی اوپر آپ جائیں تو آپ کو ہزاروں کے قریب پراجیکٹس مل جائیں گے جو سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اور ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں اور اب جو ہے نا یہ بسکلی ریسرچ ٹول بن گیا ہے اب سائنس کے جتنی بھی ڈومینز ہیں اس میں یہ استعمال ہو رہا ہے فیزکس میں کیمسٹری میں بائیولوجی میں بائیولوجی میں تو بہت زیادہ استعمال ہے اس کا تو یہ بس یہ نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے نا آئیٹی والے استعمال کرتے ہیں بلکہ یہ ایک سائنٹیفک ٹول بن گیا ہے اور بہت زیادہ انٹریسٹنگ قسم کے وہ آ رہے ہیں اس کے ساتھ پرادٹس آ رہے ہیں یہ جو وہ ہیں آپریٹنگ سسٹم اس کا ریزبین کہلاتا ہے ریزبین او ایس ہے اور یہ ایک ورڈن ہے ڈیبین لینکس کا اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی جو ہے نا سب سے زیادہ پرابلم جو ہے نا یہی ہے کہ اگر یہ ونڈوز بیسٹ ہوتا تو یہ بہت پاپلر ہوتا لیکن چونکہ اس میں لینکس ہیں اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہ عورسہ کے لوگ اس سے ڈرس تھے تو پاپلر نہیں ہو رہا ہے اب اب ایسا ہیستہ ہیستہ بچوں نے سیکھنا شروع کر دیا اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ہیستہ 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 کی طرف آ رہے ہیں ہیرزبری پائی کو استعمال کرنا جائے نا شروع ہو گیا ہے یہ سارا اوپن سورس کا ہے اس میں جتنے کچھ بھی ہے اور اس میں جو استعمال ہوتا ہے تو وہ ایس ڈی کارڈ کو بطورے ڈسک کے استعمال کرتے ہیں چھوٹا ہے تو ایس ڈی کارڈ جو ہیں نمیمم ہم لوگ ایڈ جی بی کے استعمال کرتے ہیں اور بہا جو ہیں نا بھی استعمال ہو سکتے ہیں ون پونٹی ایٹ کے بھی آ چکے ہیں اب فار ٹویل کے بھی آ چکے ہیں یہ جو فریلی اوینیبل ہے ڈاؤن لوڈیبل ہے اپنے ریب سائٹ سے نیچے میں نے اس کا لنک پر دیا ہوا ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو اس لیے سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں سوڑی سی ٹرک رینو آ رہے ہوتی ہے کہ جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس کا جو ایمیج ہے وہ آپ کے لیپ ٹاپ سے ایس ڈی کارڈ کے اوپر ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو رکھی ہوئے اپنے اس کے اوپر کے اگر اس کو کسی کو ضقت ہو کہ ایمیج جب ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو اس کو پھر ایس ڈی کارڈ کے اوپر کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اور پھر وہ ایس ڈی کارڈ جب آپ رزوری پائی میں دیں گے اور پاور اپ کریں گے تو آپ کو کمپلیٹ چین سسٹم اپ مل جائے گا یہ اس میں بابر صاحب اور سلیم صاحب یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جب آپ آپ آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کر لیتے ہیں تو کچھ سافٹ ویئر جو کہ عموماً وینٹوز میں باہر سے لاحلہ کر کے انسٹال کرنے پڑتے ہیں وہ اس میں ایمیدڈ آتی ہے پری انسٹال یعنی اگر آپ نے آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا تو سی اور سی پلس پلس اس میں پری انسٹال ہوگی سکریچ جائے نا بھی پری انسٹال ہوگا جو کہ بچوں کے مشہور ترین پروگرام ہے اور سافٹ ویئر ہے اور اس میں لوگ جائے نا پروگرامک سکھتے کوڈنگ سکھتے پائٹن بے تحاش و مشہور لینگوج ہے یہ بھی اس میں پری انسٹال آتی ہے اور اس میں کچھ ایڈیٹرز اور کچھ آئی ڈیئیز بھی آلریڈی ایم بیڈیڈ آتے ہیں اس میں آپ چاہے تو اس میں کوئی بھی لینگوج انسٹال کرسکتے ہیں انکلونگ جی ڈی بلیو بیسک اگر آپ کو ضرورت ہو یا فورٹان لیکن رسٹ آج کل جو پپلر لینگوج ہے وہ رسٹے اور جعاوہ ہے تو یہ دونوں باہر سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر آپ انٹرنیٹ کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں جو جو بلٹن آتی ہے وہ آلڈی سی سی پلس پلس پائٹن سکریچ اور یہ اس طرح کی ہے اچھا سکریچ سکریچ سر آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا ٹول ہے جو بچوں کے لیے جی بلکل ہے جاتا ہے کہ ایم ایٹی کا انیشیٹیو ہے اور ایم ایٹی نے اس کو پبلکلی آن لائن رکھا ہوا ہے چھوٹے بچوں کے لیے اور اس کے اندر وہ گیمز اور سوٹفیرز لکھ سکتے ہیں بلکل ہاں کارٹونز کو بنا بنا سکتے ہیں اور اپنا جو نام اکریٹیو ہے بہت زیادہ اکریٹیو ہے یعنی بچوں کی جو جو کریٹیوٹی ہے وہ یہ انحاص ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ سیکلائجکلی کوڈنگ ہے یعنی وہ جب وہ چیزیں کرتے ہیں اور ان کو پلے کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا سکرین کے اوپر اور بناتے ہیں کلٹورز تو وہ بیسیکلی سیکھتے ہیں ہارٹو کوڈ یہ اس کی بڑی خوبی ہے کہ بیسیکلی وہ کوڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اس کا تو پورا انٹرنیشنل ایک وہ ہے یعنی باز ممالک آپس میں ایک کسرے بچوں کی سکولز کنیکٹڈ ہیں اور وہ سکریچ کے آپس میں ایک کسرے کے ساتھ ایکسٹینج کر لیتے ہیں گوگل کے بھی ایک پورا وہ ہے اس کا یہ جو اس کے جو اوپن سورس سافٹوئر کے جو ٹورز ہیں جو کہ اس کے اوپر ہم لوگ پھر اکثر انسٹال کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے لیمک سٹیک جو ہے اس میں لینکس اور اپاچی یا انجین ایکس اور بائن سیکویل اور پی ایچ پی وغیرہ ہیں یہ سب اس کے اوپر آرام سے انسٹال ہو جاتے ہیں اور کچھ اے آئی کے اور روبارٹکس کے جو ٹورز ہیں جیسے کہ اوپن سی وی ہے جو ہے جو پائٹر جو نوٹ بک ہے اس طرح کی چیزیں اس میں آتی ہیں آرام سے جو انسٹال ہو جاتی ہیں کتنا چھوڑا سا ڈیوائس ہے لیکن ٹھیک ٹاک ٹھیکٹیکل ڈیوائس بن جاتا ہے یہ جو دیجیٹل میکنگ والی بات ہے فیزیکل کمپیوٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں اور آئیو ٹی اور روبارٹکس میں یہ کام اس کا بالکل یونیک ہے یعنی ریزبری پائی میں یہ بڑے خوبی ہے کہ یہ والا جو کام ہے آپ اس کو اس کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں یہ کسی ڈیسٹاپ پہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک دکھایا ہے آپ کو یہاں پہ ایک تاروں سے ایک سینسر کنیکٹڈ ہے یہ والا سینسر جہاں نا یہ ٹیمپریچر اور ہیمیڈیٹی کو میزر کرتا ہے اب وہ ٹیمپریچر اور ہیمیڈیٹی جہاں یہ پڑا ہوگا وہاں سے جو یہ اس کو سینس کرے گا تو وہ لاکر کے انتاروں سے ان پینس کو دے دیتا ہے یہ پینس جہاں یہ کہلاتے ہیں جی پی آئیو جنرل پرپس انپوٹ آؤپوٹ پینس اور یہ نارمل ڈیسٹاپ کے جو کمپیوٹرز ہمیں ملتے ہیں پیلٹیم فائو یا جو کورائٹو یا وٹیور جہاں تری فور جو آپ کے بازاروں میں ملتے ہیں سسٹم جو سکولوں میں بھی انسٹال لیں اس میں یہ کام نہیں ہو سکتا ہے اور یہ کام صرف اس رزبری پائی یا سمیلر ٹور سے ہو جاتا ہے جو اور بھی سنگل بورٹ کے بہت سارا لومین میں اویلیبل ہیں مارکٹ میں اویلیبل ہیں ہے اویلیبل لیکن سب سے زیادہ پاپولر یہی رزبری پائی ہے یہ فیزیکل کمپیوٹنگ اور اس کے جو آئیو ٹی کے اپلیکیشنز ہیں روبارٹکس ہیں یہ پورے کا پورا ڈیجیٹل میکنگ ہے اور اس کے اوپر بہتہاشہ پراجیکٹس اویلیبل ہیں ویب سائٹ کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی اور گوگل کے اوپر بھی اور سارے سکول بڑھے ہوئے دنیا بھر میں اچھے سکولوں میں یہ ایکٹیوٹیز جاری رہتی ہیں یہاں میں آپ کو صرف ایک بات پتا دوں کہ ہمارے ہاتھ دستور یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز پڑھائی نہیں جاتی تو وہ نہیں یہاں تھی ہے اس میں پڑھائی کا کوئی خاص کام نہیں ہے اس میں اس میں انوائرمنٹ کا بہت بڑا دخل ہے اگر سکول میں ایک کلب بھی بن جائے جس پہ دستورہ اور اس بارے پائیس پڑھے ہوں اور اس پہ بچے آ کر کے تھوڑا بہت اپنا جوہنے سکھنا شروع کر لیں تو بائی دی ٹائم بے کم آؤٹ آف پرپر سکول جوہنے اور جو اپنا کورس وغیرہ پاس کریں گے اور جو ڈگریز وغیرہ لیں گے تو ان کے ساتھ یہ ایکسپیرنس بھی ہوگا جو باہر آئیں گے تو دی وڈ نو وڈ ٹو دو اور اچھے سر آپ تو کیا میک اپ سپیس کو ریفر کر رہی ہیں جو یوکے میں اس وقت بہت زیادہ چل رہی ہے اسی طرح کی سپیس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کلب بن جائیں چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم لوگ پاس اتنی ریسورس تو نہیں ہے نا کہ آپ ہر بچے کو یہ کوئیٹ کر سکے گھر میں ہو یا باہر ہو یا کہیں پہ بھی ہو نا اتنی ریسورسز ہمارے لی ہیں تو ہم لوگ یہ کر سکتے کہ سپورٹ جیسے کہ سائنس کلب ہوا تک تھے پہلے یا الیکٹرانکس کے کلبز ہوتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی کلبز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی کلبس کولنا شروع کرتے ہیں سکولوں میں اور کالیجوں میں کہ چلو ایک کارنر میں کوئی لیب ہے اس میں آپ نے پانچ ہیئرس پریپائز رکھتی ہے اور اتنے مہنگی بھی نہیں ہے اور بچوں کو جائے ہمارے پاس اگر آپ اڈریس کر سکے کہ اس کی کاؤس کتنی ہے میرا خیال ہے یہ چانس ڈالر پچاس پاؤنٹ ہے یہ پچیس پاؤنٹ کا ملتا تھا پچیس ڈالر کا بیسیکلی جو ہے نا اصل میں اس کی کانسٹ اب ذرا تھوڑی سی بدل گئی پاکستان پاکستان میں یہ جو ریز بریپائی زیرو ڈبلی ہے یہ تقریباً تین سے لے کے چار ہزار روپے تک ملتا ہے اور ریز بریپائی تری جو ہے جو کہ بہت پاپولر مادل ہے اور یہ جو آپ کو اس میں نظر بھی آ رہا ہے تصویر میں یہ والا عمادت تقریباً چھ سات ہزار روپے کہا جاتا ہے ہاں اور جو ریز بریپائی فور ہے جو بالکل لیٹسٹ ہے تو اس میں اصل میں ریم بڑھا دی ہیں انہوں نے اس کے تری ورڈنزیں ہیں اس میں ریز بریپائی فور ون جی بی کے رحم کے ساتھ ٹو جی بی کے رحم کے ساتھ اور فور جی بی کے رحم کے ساتھ اچھا زبردار تینوں کے جو انا وہ ڈیفرنٹ ہے پرائس ڈیفرنٹ ہے جو میکزیم ہے وہ میرے خیال سیونٹین تاؤزنڈ کا ہے تو وہ اور یہ جو ریز بریپائی تری ہے یہ بے تہاشا استعمال ہوتا ہے اس کی پرائس کی ذرا میڈل میڈل پرائسٹ ہے اور پلس جائنا اس کی پرفارمس بھی اتنی بری نہیں ہے تو یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور جو سپیشلائز قسم کے ٹاسکس ہیں جس میں آپ کو ذرا تھوڑی سی زیادہ پاور کی ضرورت ہے اور جیسے جیسے اے آئی وغیرہ کے پراجیکٹ سے اس میں رز بریپائی فور استعمال ہوتا ہے جہاں کمپیوٹنگ پاور تھوڑی سی زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو پرائس پرائس ریجز کا ایسا ہے لیکن میں آپ کو اس پر ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ مجھے جہاں یہاں پہ ایک دفعہ ایک سکول میں کسی نے کہا کہ ان پیسوں میں تو بہت اچھا سسٹم آ جاتا ہے تو میں نے ان کو کہا بالکل آ جاتا ہے لیکن یہ کام نہیں کرسکے گا جو ہو رہا ہے دنیا میں جو دنیا میں ہو رہا ہے اب آپ کو سترہ زیادہ روپے میں اچھا خاص ایسٹاپ مل جاتا ہے سیکنڈ ہینڈ یا لیپ ٹاپ مل جاتا ہے سیکنڈ ہینڈ اور وہ جو نا لوگ لیتے بھی لیکن اس سے یہ کام نہیں لیا جا سکتا جو یہ رز بریپائی کرتا ہے ایک سیس کا کام نہیں کر سکتا اتنی سی پاور یعنی آپ ایک ایو پی ایس کے ساتھ یہ دو دن چلا سکتے ہیں بالکل یہی کہنے والا تھا آپ کو کہ اس کی پاور کی کنزمشن جو اینا ہارڈی کوئی دو وات فین وات چار وات ہوگی جائے نا تو اور پلس پلس یہ موبائل چارجر کے ساتھ چارجر کے ساتھ چل جاتا ہے اس کو آپ جو ہے نا یہ جو بیٹری بینک ہے بیٹری بینک کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں تو موبائل کا جو بیٹری بینک ہوتا ہے اور اس کو آپ سولر پاور بھی دے سکتے ہیں یہ سر آپ آگے بتائیں کہ آپ نے سولر کے ساتھ کیا کیا ہے آگے دیکھ آگے آئے گا یہ جو ہے نا یہ میں آپ کو یہ میں آپ کو ایک سٹپ آگے لے جاتا ہوں یہ یہ آپ یہاں پہ ایک سیکنڈ جو ہے نا یہ ہاں میں میں نے مطابق سے آپ نے ایک سینسر لگایا اس کے ساتھ سر ہاں وہ تو اب دیکھنے پہلی دفعہ جب میں ایکچولی انکانٹر میں رہا ہوا اس کا تو دوزار پندرہ میں تھا میں نے دوزار بارہ میں دوزار بارہ میں اس کے پہلے مارڈلز آگے تھے تو تین سال تین سال تک مجھے اس کا پتہ نہیں تھا مجھے جب پتہ چلا تو دوزار پندرہ میں چلا اور اس وقت ریزوری پائی ٹو آگیلیبل تھا تو وہ میں نے منگوایا اور پھر اس کے ساتھ میں نے یہ کام کیا جو آپ کو نظر آرہا ہے آپ دیکھیں اس کو لکڑی لکڑی کے اوپر میں نے انسٹال کیا تھا لکڑی لکڑی ہے اور اس کا یہ یہ آپ کو جانا یہاں پہ جو نظر آرہا ہے یہ یہ ریزوری پائی ٹو ہے اور یہ 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 لکڑی ہے جو ہے نا اور جو بیٹر یہ ہے اور بیٹری جو ہیں نا یہاں پہ یہ جو دو تار ہیں یہ چھت پر سالا ٹینل پڑا ہوا تا وہاں سے آ رہی ہے یہ آیا ہے یہ حسن ہے یہ چارج کنٹرولر ہے چارج کنٹرولر چارج کنٹرولر سے جو ہے نہ پر یہ بیٹری ہے اور یہ سارے کنیاک ٹھے اور آپ کو یہ دیکھ کر بے اور بھی حرت ہوگی کہ یہ جو دوتا رہی ہ hein وجی ہے تو یہاں پہ میں نے یہ سیزوکی موٹرز میں جو لگتے ہیں یہ اس کا جو سگرٹ لائٹر کا جو وہ ہوتا ہے اس کو بارہ اونٹ دیئے اور پھر اس میں ایک یویس بی کا جو کار کا یویس بی کا وہ ہوتا ہے ڈاپٹر تو سر اس کا مطلب ہے یہ سارا پروجیکٹ جو آپ نے یہ کام کیا ہے یہ تو چند ہزار روپے کا کام ہے یہ بیٹری دو ہزار کی اب ملتی ہے اس وقت میرے خیال ہزار بارہ سو روپے کی تھی اور یہ یہ تقریباً تین چار سو روپے کا آیا کرتا تھا آپ شاید پانچ سو چھے سو کا ہو گیا ہوگا اور لگائی پلیٹ کا میں ورڈز یوز کر رہا ہوں ایکٹلی وہ پینل اس کو کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پلیٹس کا کہتے ہیں کون ساکتے ہیں یہ سولو پلیٹس کی بات کر رہے ہیں وہ چھت پہ تا تیسلی تصویر میں نہیں آیا ہے اس میں جائے ہیں ہاں ہاں یہ اس کے ساتھ جو میں نے لگائی تھی وہ ایٹی وارٹس کی تھی اسی وارٹس کی چھوٹی تھی اتنی بڑی نہیں ہے تو یہ جو ہے نا یہ اس میں جو تھا اس میں اپنا وای فائی نہیں تھا تو یہ ایک ڈانگل آپ کو نظر آئے گا چھوٹا سا جو کیا پہ میں نے پلگ ان کی آیا یو ایس بی میں یہ وای فائی جو ہے نا یہ بعد میں آ گئے تھے اس میں پہلے نہیں تھے تو اس میں یہ ڈانگل بھی ہے اور یہاں سے جہنہ اس کو فائر ووٹس میں دلائے ہیں ٹک ٹاک جہنہ سٹیبل تو ہو سو چل پڑا میں سر یہاں پہ آپ کو سوال پوچھوں گا آپ نے اوپر لکھا خرصت انسولیشن گرل سکول ملوٹ نیر اسلامباد ارمین ٹوہزون کفٹی یہ ہے کہ آپ نے یہ ایک پرابلم تھی بجلی کی اس پرابلم تاہل کرنے کے لیے آپ نے یہ سلوشن دیا بلکت وہاں بجلی کا بہت بڑا مسئلہ تھا اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری جہنا ایسی ہے کہ میں نے ایک امریکن دوستہ میرا بلکہ وہ پاکستانی ہے لیکن امریکہ میں سٹل لے تو ان کو میں نے ان نے مجھ سے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہا ہوتا ہے میں نے کہا میں تو آج کل اس قسم کی چیزوں میں لگا ہوں تو اس نے پھر اس نے پھر کہا کہ چلیں میں آپ کو جو اینا یہ وہ کر دیتا ہوں سپورٹ کر دیتا ہوں یہ آپ کسی سکول میں انسٹال کر رہے ہیں اچھا اب بدکسمتی ذرا سن لیں آپ نا کہ اس سکول میں تقریبا یہ میرا خالق کوئی سات مہینے بہت فائن چلتا رہا چار چار پانچ ٹیچرز کو ہم نے ٹرین کیا وہ لگے رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نے پانچ ٹیبلٹس بھی پروائیڈ کیے تھے تو اور وہ سب ہاں اور وہ سب وہ امریکہ میں جو میرا دوست توس نے فانانس کیے تھے تو وہ جائے نا ہاں وہ پھر کیا ہوا کہ وہ سکول میں جو تین چار ٹیچرز تھے اور پلس وہ وہاں کی جو ہیڈمیسٹرز تھی وہ بے تہاشا ٹیکس آئی قسم کی عورت تھی اور بہت زیادہ انٹرسٹیٹ تھی اس کو پہلانے میں چاروں کی ٹرانسور ہو گئی چاروں کی چاروں کی ٹرانسور ہو گئی تو وہ سکول والے نے مجھے کہ اب اس کام کیا کریں تو پھر وہ جو 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 ایڈمیسٹرز تھی اس نے مجھے فون کیا اور نے کہا کہ اٹھا کے لے جائیں یہ تو کوئی غیب کر دے گا جو ہے اس لئے کہ وہاں کوئی بھی سن دی ہے چھوڑا اور چھت پہ پینل پڑا ہے پینل بھی لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے خیر یہ چیز تو پہچانتے نہیں ہیں تو کیا اٹھائیں گے پھر میں پھر میں اٹھا کے لے آیا جو ہے نا اور کسی اور سکول میں لگا ریا تو یہ یہ آپ یہ مسائل ہیں گارمنٹ کے سکولوں میں کہ آپ ٹرین کر دیں ٹیچرز کو وہ ٹرانسور ہو جاتے ہیں تو یہ جینا آہ اگر وہاں بھی وہی ماحول ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اب یہ واحد سسٹم تھا دوہزار پندرہ میں کس کو پڑھی تھی جو آنا رزبرے پائی کی سکول میں لگانے کی نا تو واحد سسٹم تھا کسی کو پتہ نہیں تھا تو وہ ٹرانسور ہو کے کہیں اور چلے گئے اچھا یہ پھر میں نے دوسرا ایک درہ دم خیل میں لگایا ہے یہ چل رہا ہے ابھی تک اچھا ہاں یہ چل رہا ہے بالکل ابھی تک جاہاں اس کے اندر ہاں انجنیرنگ بھی فائنڈ کر دی ہے واہ وہ لکڑی وکڑی ذرا تھوڑی سی جاہاں اور یہ اس اکریلک کا جو ٹرانسپیرنٹ شیٹ ہوتا ہے اس کو میں نے باکسہ بنایا اس کے لیے اور اس میں یہ 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 دونوں جو ہے نا اس کے پینل کی چاہے وہ ہیں ٹرمینلز ہیں آہ اوپر چھت کی جو چھت کی جو پینل ہی ستار آتے ہیں وہ ان دو ان کے ساتھ لکھتے ہیں یہ اس کا کنٹرولر ہے چارج کنٹرولر اور یہ رزبری پائی نظر آ رہی ہے اس میں یہاں ٹرانسپیرنٹ ہے چونکہ تو نظر آ رہی ہے آہ اس میں 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 ایک اور ایکسٹینشن کی کہ اس کا جو وای فائی تھا وہ بڑا پاورفل کر ریا یہ وای فائی سارے انٹینہ وغیرہ آپ لے رہے ہیں جی ہاں یہ یہ ایکسٹرنلین انٹینہ ہے اور یہ کافی اچھا یونٹ تھا جو انا جو پاورفل تھا اور یہ اس کے یوئیس بی سے کنیکٹڈ تھا تو اس کا ریج کافی بڑھ گیا اور اس پورے سکول میں یہ پورے سکول میں یہ آرام سے ایکسیسبل بن گیا تو یہ جو ایک اس کی وہ تھی تھوڑی سی امپرومنٹ تھی پہ آگے جانا مجھے ایک آہ چینہ سے جانا یہ ڈبا مل گیا تو اس میں آہ اس میں اس میں یہ یہ بیسیکلی آہ پری فیبریکیٹڈ قسم کی چیز ہے اس کے اندر بیٹری بھی بند ہوتی ہے اور آہ اس کے سامنے آہ دو آہ پورٹس ہیں تو اس میں آہ اس کے تار لگ جاتے ہیں پینل کے اور پھر اس میں سے آپ دونوں لے سکتے ہیں آہ بارہ وڑ پہ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر آہ دو یوئیس بی کے پورٹس نگتے ہیں تو آہ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر اتنی گیپ تھی کہ اس بری پائے اس کے اندر ٹھوسٹی میں نے یہ یہ رہا ہے اس کے اندر بری پائے ہیں اور وہ جو اس کا مولتا ہوں یہاں باہر لگا ہوا ہے اس کا یہ جاہنا ہداانا تو آج کا پاور کا بیک اپ بیکٹری وہ سب کچھ اس باکس کے اندر آگیا ہیں سب کچھ باکس کے اندر آگیا تو یہ آپ کی جو باکس ہے نا کی ایڈوکیشن نئے باکس نا تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے صحیح لفظ چنائے اس کے ٹائٹل کے لیے کہ یہ جائے نا بکسر نے ایڈکیشن بند کر دیا تھا ابھی آگے جا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا تھا لیکن یہ سولر پار آہ یہ یہ جو تھا یہ کافی آہ اچھا بھلا یونٹ بن گیا زبردست ہے یہ آہ اس کے بعد جائے نا میں اس میں آپ کو جو آہ ایڈکیشن کانٹیکٹ جو اس میں میں نے ڈالی تھا نا اس کے بارے میں آہ اچھا یہ لنک علی آپ ذرا اس کے پوسٹ کر دیں ہاں یہ لنک چاہیے نا یہ آپ ضرور آہ جو سن رہے ہیں ان کو ضرور چاہیے اور جو انٹرسٹڈ آنس فیلڈ میں تو ان کو چاہیے کہ اس لنک پہ جائیں آہ اس لنک میں آپ کو ایک اس کا رزبری پائی کا جو ایس ڈی کارٹ ہے آہ سکسٹی فور جی بی کے ایس ڈی کارٹ کا پورا ایمج مل جائے گا وہ ایمج اگر آپ ڈاؤنلوڈ کر دے تو آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے بس صرف ہزبری پائی کا اندر ڈالیں قرآن کر رہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں پری انسٹالڈ آپ کو ملے گی ہزبین انسٹالڈ ہے اس کے اندر پری انسٹالڈ ہے اور اس کے اندر اس کو انہوں نے خود سافٹ ویئر بنایا ہے انڈر اے پراجیکٹ اور وہ سافٹ ویئر بہت ایفیکٹیو سافٹ ویئر ہے اور بڑا آہ وہ مطلب ہے کہ ٹھیک ٹاک پروفیشنل سافٹ ویئر کر رہے ہیں اس کو آپ نے شاٹ کر دیا ہے اس لنک کو شیئر کرنے کے بعد اگر ہم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں وہ چونسٹی بھی تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اگر لوکلی اس کو ڈسٹیبوٹ کرنا شروع کر دیں یہ بالکل کرتا ہے کام بالکل کرتا ہے کام میں نے ان کے ان کے دونوں مادل ہیں یہ انہوں نے ایک مادل خود بنایا ہے وہ کوئی لوگ بیچ رہے ہیں تقریباً پانچ سو ڈالرز کا بیچ رہے ہیں اور وہی پہ انہوں نے فری ڈاؤنلوڈ کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ فری ڈاؤنلوڈ جو ہے نا میں نے دوہزار پندرہ میں ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو آپ خود سوچیں میں نے اس کو آپ کو تو پتا ہے اس کا وہ انٹرنیٹ پہ جو ہے نا میں نے سات دن لیے تھے اس کو ڈاؤنڈوڈ کرنے میں اور پورا ایمچ تھا سکسٹی فور جی بھی کا اور پھر اس کے بعد وہ ویو گیڈ کے ساتھ وہ ریکر سے فارم میں ڈال کرتے ہیں اور وہ بھی دوزار دوزار پندرہ میں جب ایٹرنیٹ اتنا زیادہ جانا ہوا نہیں تھا اس پر یہ سب تھوڑا سا آپ کو انڈرپ کر رہا ہوں کہ اس کو یہ بتائیں کہ یہ تو ایک ایمیج آگئی اس کے علاوہ اور پروگرامز اس کے اندر ملتے ہیں اس طرح اوپن سورس کے جو آپ لنک کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے اس والے لنک پر تو صرف یہ چیز ملتی ہے اور آگے اس میں ویسے خان اکیڈمی کے کانٹنٹس ہیں بہت اچھے کانٹنٹس ہیں اس میں کوئی چھے سو ساتھ سو کی قریب کتابیں ہیں مگر ایک ایک بات آپ ضرور نوٹ کرنے ہیں کہ جب یہ آپ اس طرح کے جگہ سے ڈاؤن لوڈ کر دیں تو اس کو کمپلیٹلی چیک کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ اس میں باز اکت ایسا میٹریل ہوتا ہے جو ہمارے آہ سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا تو تو اس کو فیلٹر کرنا پڑتا ہے تو جو بھی اس کا ایسا سوٹ ویر تو صرف چیزیں اس میں موجود ہوں گی سافت ویر اس میں موجود ہیں بلکل میں نے یہ ہی کیا تھا کہ اس کے باز باز جگہ پہ میں نے بسکلی اس میں ان کے جو اپنے ویڈیوز تھے وہ نکال دیا اور اپنے لال دیا تو یہ تو صرف ایر تو ویڈیو کو پکا کر کے بس سٹریپ کرتا تھا اس کو کیا پتا تھا کہ یہ کس کس ان کی ویڈیو ہے تو وہ جانا یہ مادفکیشنز آپ خود کر سکتے ہیں یعنی یہاں پہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ کانٹنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بھی میں آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جن سکولوں میں میں نے لگایا تھا سب لوگوں نے کمپلینٹ کیا کہ اس کے اندر جو فان اکیڈیمی کے کانٹنٹس ہیں یا دوسرے میتھمیڈس کے بیالوجی کے فیزیس کے اور وہ ہیں وہ ہمارے کورس کے مطابق تک سے نہیں ہیں اور دوسری جو بڑی کمپلینٹ کی ہوئی تھی کہ یہ امریکن ایکسینٹ میں ہے تو ہم سمجھتے نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہیں آپ اس کے دیئے تو صرف پھر چیلنج درہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا چیلنج آپ نبیلے ہیں ایک انڈیوکیشن انڈا باکس آپ نے بنا دیا اب جو کانٹنٹ آپ یو ٹیوب پہ چڑھا رہے ہیں وہ کانٹنٹ جو ہے آپ اس طرح کے ڈیوائسز میں چلانا شروع کر دیں اپنا کانٹنٹ بلکل بلکل میں میں ورنٹیئر کر لوں کہ جو میرا جتنا کانٹنٹ ہے جو یو ٹیوب پہ ہے اور اور بھی چیزیں میں بنا رہا ہوں جو لینکس اور اس کے حوالے سے ہے وہ سارا آپ اس کے اندر کافی کر دیں بلکل نہیں آئے جائے نہیں یہ تو بڑی آپ کی وہ ہوگی کنٹیبیوشن ہوگی اس لئے کہ یہی کام یہاں یہاں پہ لوگ نہیں کرتے ہیں کہ ہم میں آگے جا کے بتاؤں گا آپ کو تو چلتے ہیں اس لئے کہ تو اثر ٹائم کا بھی خیال لکھنا چاہیے لوگ بھی بور ہو جائیں گے اگر ہم وہ کر دیں یہ دوسرا سائٹ ہے بلکل اسی طرح کا جیسے وہ پہلا والا تاورٹ پرسیبل کا اس کا نام ہے لرننگ ایکویلیٹی ڈاٹ او آر جی یہ اس سے بھی بہتر ہے یہ بہت اچھا سائٹ ہے اس میں آہ دو پراجیکٹ سے ایک جو اینا کا نام ہے کی اے لائٹ اور کی اے کا مطلب خان اکیڈیمی ہے تو خان اکیڈیمی لائٹ خان اکیڈیمی لائٹ انہوں نے بنایا ہے اور ریزبری پائی کے اوپر اویلیبل تھا یہ اور یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی انہوں نے ایسا بنایا تھا کہ اس میں انٹریکٹیو پاسیبل تھی یعنی جو اگر آپ وہ کوئی ایکسپریمنٹ جو ایکسرسائزز تھے وہ ایکسرسائزز آپ انٹریکٹیو لی کر سکتے تھے یہ جو وہ دوسرا جو پہلے میں نے بتایا اس میں آپ کو صرف ویڈیو کی سٹریمنگ اویلیبل ہے تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن انٹریکشن نہیں کر سکتے ہیں یہ خان اکیڈیمی لائٹ میں انہوں نے ہر موسٹ خان اکیڈیمی کے سائٹ کی ڈپٹکیٹ بنائی تھی مینی اس لیے لائٹ کلایا تھا اور اس میں جو اس کے ایکسرسائزز ہیں سارے میت کے اور دوس کے اس کے سب جس کے وہ پاسبل ہیں اور اس کے بعد کے لائٹ کے بعد انہوں نے ایک اور پراجیکٹ بنایا ہے جس کا کالیبری نام ہے یہ کالیب یہ کالیب یہ میں نے ابھی ٹرائی نہیں کیا ہے لیکن یہ بالکل ان کا لیٹس پرادکٹ ہے اور اس میں شیرنگ پاسبل ہے اور یہ ٹیبلٹ اور موبائل اور رسپری پائی اور ٹاپ اور ڈیسٹاپ سب کے اوپر شیئر کرتا ہے کانٹینٹ کو تو آپ آپ کو جو اگر فرض کریں کسی سکول میاؤس میں کسی ایک جگہ پہ کانٹینٹ مل گیا اور وہ دوسروں کو پاسان کرنا چاہتے ہیں سٹورنٹس آپس میں تو دیکھیں ڈیو ڈیٹ نا اور سٹورنٹس اکثر کرتے ہیں یہ کام نا تو وہ ٹیکٹیکلی کر سکتے ہیں اس کو میں ضرور ٹرائی کروں گا لیکن ابھی کیا نہیں ہے میں نے تو یہ یہ جو ہے نا یہ ان کا لیٹسٹ یہ پرادکٹ ہیں کا یہ یہ تو اس کے بارے میں آہ اب جو ہے نا ایک اور جو آہ سائٹ ہے اس کے اوپر بھی اور پرادکٹ ہیں اس کے اوپر بھی اگر ایڈیوکیشن والے کنسلٹریٹ کر دیں تو بہت اچھا ہوگا آپ کو بتا ہے آج کل بہت زیادہ یہ اس کی ضرورت ہے کہ کوئی لرننگ آہ منیجمنٹ سسٹم جو ہے لیم ایس جو کہلاتا ہے جو کی آہ سکولوں میں یونیورسٹیز میں کالیجز میں سب میں اس کی ضرورت ہے رزبری پائے والوں نے موڈل جو کی دنیا کا سب سے مشہور ترین اور بہت زیادہ استعمال ہونے والا لیم ایس اوپن سورس ہے وہ جو ہے نا وہ بسکلی رزبری پائے فور کی اوپر جو ہے نا آہ اویلیبل ہے اور یہ بھی بلکل بنا بنایا ہے ایمیج ہے آپ صرف ایمیج کو ڈائنلوڈ کر دیں اور اس کو برن کر دیں اسٹی کارٹ کے اوپر اسٹی کارٹ کو آپ اندر ڈال دیں اور پھر اس کے بعد کانٹنٹ آپ اس میں اپنی مرضی کا ڈال لیں اور موڈل میں آپ کو پتہ ہے کہ کانٹنٹ اور ایکسرسائزز اور کوئیسز اور اسائنمنٹس اور سب کچھ پاسیبل ہے کتابیں وغیرہ جو کچھ پی آپ چاہے نا تو موڈل موڈل is a good software for such thing اب یہ اگر فرس کریں آپ سترہ زر روپے کے ایک سسٹم کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور وہ سسٹم آپ کو پورے سکول کا الیمیس پروائیڈ کر سکتا ہے یا پورے کالج کا الیمیس پروائیڈ کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وای فائر بیسٹ ہو اگر سکول میں لین ہے اور ازبر پائی فور میں لین پورٹ ہے اور اس میں ون گیگا بیٹ کا لین پورٹ ہے جی تو آپ اس کے سب کانٹ کر دیں تو بس لین کے جو جو وہاں ڈسٹ آبس ہوں گے ان سب کے اوپر الیمیس اویلیبل ہو جائے گا جی جی تو یہ چیز جو انا یہ اس اس سائٹ کی طرف بھی جو انا توجہ دینی چاہیے جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان کو چاہیے اور خاص طور سے جو آہ یہ یہ آج کل کافی اس کی ضرورت بھی ہے یہ جائے نا ہمارا جو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ڈیجیٹل کانٹنٹ جو ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں الموسٹ اور اب بن رہا ہے کوویڈ نائیٹین نے جو ہمیں فائدہ پہنچا ہے کہ ہم اس کم ہوئے اس میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں نے ڈیجیٹل کانٹنٹ بنانا شروع کر دیا اور یونیورسٹیوں میں بھی کالجز میں بھی اور سکولوں میں بھی بن رہا ہے اور آن لائن ایڈیوکیشن کی حاطر تو آن لائن ایڈیوکیشن اب کیونکہ بن رہی ہے تو اس وجہ سے یہ کانٹنٹ بننا شروع ہو جائے گا لیکن موجودہ سیچویشن جو ہے اس میں ایک بڑی چیز مسنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کانٹنٹ بنایا ہوا ہے کچھ لوگوں نے کمرشلی لیت سے بنایا ہوگا یا جو بھی وہ ہیں وہ شیئر بل نہیں ہے اس کے اوپر کاپی رائٹ کے وہ ہیں رسٹکشنز ہیں تو وہ میری تو ریکویسٹ ہی ہوگی کہ اگر کوئی جیانا اس سلیم صاحب آپ اگر اٹھا سکے اس بات کو بابر صاحب آپ اگر اٹھا سکے اس بات کو کوئی عربہ میں اختیار تک پہنچا سکیں کہ جو کانٹنٹ ہمارے جو ٹیکس کیر کے پیسے سے بنتا ہے اور جو جیسے کہ ٹیکس بک بورڈ میں بنتا ہے یا آئی ٹی بورڈ میں بنتا ہے یا اگنایٹ میں بنتا ہے آہ تو یہ کم از کم اس کو وہ کریٹیو کاملز کے لیسنس پر ڈال دیں کہ اس کو پھر ہم اس طرح کے دیوائسز میں شیئر کرسکیں آہ یہ جو اگر کوئی ایک کم کمٹی بنا رہے ہی ہے اپنے کمرشل پرپس کے لیے اور وہ کپریائیٹڈ ہے تو وہ خیر ہے لیکن جو گامیٹ کے دارے بنا رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں شیئر بل نہ ان کو تو چاہیے کہ وہ شیئر بل کر دیں تاکہ ہم اس کو شیئر کرسکیں آرام سے اور خاص طرح سے ریموٹ ایریس کے لیے اور اس کے لیے کہ وہاں بھی تو بلکل وہاں تو یہ سرویسز بھی اویلیبل نہیں ہیں انٹرنیٹ نہیں پہنچ پاتا ہوں نہیں پہنچ پاتے ٹو جی ٹری جی فور بھی نہیں ہیں ابھی فی الحال نا تو اس اس وجہ سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ کسی طرح سے اگر یہ آہ التجاہ کی جائے ہے کہ ان انکم ان اداروں کو آہ اب ٹیکس بک بورٹس کے جو ٹیکس بک سے ہیں وہ آپ ڈال نہیں سکتے انٹرنیٹ کے اوپر ڈال 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 کے لیے ان کے پیبلشز دیا ہے نا وہ ایک آہ باہر کے لوگ ہیں اور انہوں نے اس کے کابی رائٹس رکھے ہوئے ہیں اور ٹیکس بک بورٹس سے آپ کسی کتاب کا امیج اٹھا کر کے آہ ویب پہ نہیں ڈال سکتے یا اس قسم کے ڈیوائز پہ نہیں ڈال سکتے ہیں تو یہ ذرا اس پہ سوچنا چاہیے کہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے آہ یہ آج کل میں اس شغل میں مصروف ہوں آہ یہ دور درس میں نے ڈسٹنس ایڈوکیشن کے لیے عورتو کا لفظ ڈھونڈا ہے لوگ اس پہ بھی ماشاء اللہ لوگ اس پہ لوگ اس پہ بھی ہنستے ہیں کہ یہ جہاں آپ نے کہاں سے نکال دیا لیکن ظاہری بات ہے درس تو دیتے ہیں ہم جو سبق پڑھاتے ہیں اس کو درس ہی کہتے ہیں اور یہ ڈسٹنس ایڈوکیشن ہے تو ڈسٹنس کو فاصلے کو دور کہتے ہیں تو دور دس ڈسٹنس ایڈوکیشن کا صحیح ہی وہ ہے ٹرانسلیشن ہے جی سر تو میرے کوشش کی ہے کہ یہ جو رسپری پائی زیرو ڈبلیو ہے جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ والا یہ والا آہ اور یہ یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں تو یہ جو ہے نا اس کو میں نے آہ پہلے تو اس کو کنفیگر کیا اور پھر اس کو پلاسٹک میں بند کر دیا یہ آہ یہ یہ بھی آپ کی وہ اسطلاح ہے کہ آپ تعلیم کو کہہ رہے ہیں کہ ایڈوکیشن این ای باکس نا تو یہ بھی بکسہ بن گیا ہے چوتہ ہے یہ ٹیمنٹ بن گیا ہے یہ جانا ہی مینچ باکس بن گیا ہے یہ جانا ہی مینچ باکس بلکہ یہ کیرنگ کی طرح ہے بلکہ شکر اگر آپ اس کی اس پہ دیکھنے تو آپ تعلیم تعلیم آپ پر آ سکتے ہیں کیرنگ میں ڈال کے تو اور اس کا جانا یہ میں آگے دکھاتا ہوں آپ کو اس کی جانا یہ یہ اچھا یہ پاور کے لیے آپ نے اس میں گیپ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ انویٹیو ورک اور یہ نارمل جو چارجر ہیں آج کل کے انڈرویڈ فون کے یہ وہی چارجر لگ رہے ہیں مجھے ہاں یہ بلکل اسی سے کیا ہے یہ آپ کو ویڈیو کے آواز فائد نہیں آ رہی تھی کی ویڈیو اللہ آ رہی تھی یہ سر آپ کی یوٹیوب چینل پر موجود ہے نا کیا ساری چیزیں ہاں بلکل موجود ہے وہاں دکھی جا سکتی ہے تو اس کے ٹائم نہیں لگانا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے بعد چاہنا اس میں ہوا ہی ہوئے کہ میں نے اس کو سمال رگڈ ہینڈی قسم کا ٹول بنانے کی کوشش کی ہے اور یہ موبائل فون کے چارجر سے جو کہ فائیو اور ٹی سی کا ایڈاپٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے اس سے چل سکتا ہے اور جب آپ اس کو آن کر دیں تو یہ ایک ہارٹ سپارٹ بنا لیتا ہے اور انٹرنیٹ کی کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے خود یہ جو ہے نا ایک ایکسس پارٹ بن جاتا ہے اور ہارٹ سپارٹ بنا لیتا ہے تو جو بھی وائی فائی انیبلڈ سافٹ ڈیوائس اویلیبل ہوگا چاروں طرف اس کی رینج میں تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے اور جو کرائنٹس ہیں وہ آرام سے اس کی سٹریمنگ جو ہے نا ایڈکیشنل کانٹنٹ کی وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں اور کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں بس صرف جو ہے نا میں نے اس میں اس کو ایکسس پارٹ کے طور پر بنایا ہے اور اس کے اندر اس کا انجین ایکس کا وہ ہے ویب سرور ہے تو وہ جو سٹریم کرتا ہے اس کو ویڈیوز کو اور ویڈیوز جو ہے نا وہ پیور ایچ ٹی ایمل میں سٹریم ہو رہے ہیں میں نے اس میں کوئی خاص جو ہے نا وہ نیکیہ ہے ہاں ایچ ٹی ایمل فائر بلکہ ایچ ٹی ایمل فائر میں وہ جو ہے نا اور سی ایس ایس اے طور ساتھ ساتھ ہوتا کہ سوڑے بہت جو ہے نا اس کے وہ لکس اچھے ہو جائیں اور کانٹنٹس اس کے جو ہے نا ایک میں آگے دیکھتا ہوں اس میں اچھا یہ ڈیوائز جو ہے نا اس کے لئے میں نے ایک دو سوچا تھا تو اگر ہم ریموٹ ایریا میں اکیڈیمک انسٹیوشن میں استعمال کرنے تو بھی ٹھیک ہے اور بنا اسی کے لئے میرے ذہن میں وہ ہی تھا لیکن بناتے بناتے مجھے اس کا بھی خیال آیا کہ یہ تو اگر کوئی جیسے ہمارے پشاوٹو کراچی بسس چلتی ہیں تو اگر کوئی اس میں سٹوڈنٹس ہوں اور بس میں اگر یہ کئی لٹکا ہو جائے نا کیرنگ ہی تو ہے اور وہ جائے نا بس میں تو آپ کو بیٹری اویلیبل ہوتی ہے جو کہ فاریور چارج رہتی ہے کبھی بھی ڈیٹ نہیں ہوتی اور اس میں جائے نا اس کو آپ صرف ایک ڈاپٹر کی ضرورت ہے جو میں نے وہ ملوٹ والا دکھایا آپ کو نا تو اس سے اگر اس کو آپ از مریپائے کو آن رکھیں تو بس میں اگر کوئی سٹوڈنٹس ہوں اور وہ بیچ میں جو ہے نا کوئی کانٹنس وغیرہ دیکھنا چاہیں تو اس اس کا فائضہ یہ ہے کہ اور لوگ ڈسٹرڈ نہیں ہوں گے وہ اپنے موبائل میں ایک آن کا حالہ لگا کر کے چھپکے سے اپنے ٹک ٹاک لیکچرز اور وہ ایڈیوکیشنل میٹیریل دیکھ سکتا ہے مجھے بھی ایک موقع ملا جہازوں کے اندر سر ان کا اپنا ایک باکس لگا ہوتا ہے میڈیا باکس جس کے ساتھ سیٹ کے اوپر کنیکٹڈ ہیں so this is a very good idea کہ آپ ایڈیوکیشنل کانٹینٹ دے رہے ہیں اس ڈیوائز کے اندر کے لوگ ایڈیوکیشنل کانٹینٹ ویڈیو کی صورت میں آڈیو کی صورت میں اور اس کا گرافکس کی صورت میں اس کو دیکھ سکتے ہیں this is very nice idea نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھ آپ جو ہے نا عوام کے اس کے لیے جیسا بھی ہمارا ہیلس کا پرابلم تھا اس کا کوویڈ نائٹین کا تو اویرنس کے جتنے بھی پروگرامز تھے اگر وہ پبلک تک آپ نے پہنچانے ہو تو اگر اس قسم کی جبوں پہ وہ ایزی بھی بغیر کسی خرچے کے بغیر کسی اس کے لگائے جائیں تو وہ پہنچائیں گے اویرنس کا پروگرام جانا سارے پبلک کو چاہیے ہوتا ہے اور ہر قسم کی اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ ایک دوسری کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں کوئی سو رہا ہوگا بس میں وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا کوئی اخبار پڑھ رہا ہوگا وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا آپ آرام سے اپنے موبائل پہ کان کا حالہ لگا کر کے ویڈیو لگائیں اور سنتے جائیں اور وہ ویڈیو جانا کوئی سی اویرنس کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے کوئی اس کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے جو آپ کا کوئی کورس ہے میں آپ کو بتا دوں یہ آج کل جو فری لانسنگ کے جو کورسز چل رہے ہیں اس کے ڈی جی سکلز کے ہشام سرور صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں ہشام صاحب کے ماشاءاللہ بڑے کورسز ہیں جو اس پہ چل رہے ہیں تو وہ جو ہے نا اگر آپ اس پہ ڈال دینا اور اس طرح کی جگہوں پہ لگا دیں تو بالکل پاسیبل ہے اچھا یہ ٹرینز میں بھی پاسیبل ہے ٹرینز میں میرا خیال ہے آڑکھالی سوٹ کی بیٹری ہوتی ہے یا چھوڑی سوٹ کی ہوتی ہے اس سے بھی اڈاپٹرز ممکن ہوگا کہ آپ اس کو ڈاپ کر کے ایس بی کا کر دیں اچھا سر اگر اڈاپٹر نہیں بھی ہے تو دن کے قائم پہ چلنے والی جو گھڑی ہیں ان کے اوپر سولر چھوٹا سا لگا دیں اور سارا کام چلتا رہے گا ٹرین کے اوپر پاسیبل تو ہے ہاں پاسیبل ہے دونوں بسوں میں بھی پاسیبل بس میں تو بیٹری ہوتی ہے تو ضرورت نہیں ہے نا اور ٹرین میں بھی ہوتی ہے ٹرین میں ڈبوں میں پنکیں لگے ہوتے ہیں لائٹیں لگے ہوتی ہیں وہ ساری جائے نا بارہ اولٹ کی چوبیس ہولٹ کی آپ نے لگایا ہاں وہی نا تو وہی چل جاتا ہے تو سر ماشین آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے آپ نے پرکٹیکل ایجو کیا سر آگے اگر ہم چلیں تو اچھا یہ کارز میں بھی یہی پاسیبل ہے اور پبلک پارکس میں بھی پاسیبل ہے ویٹنگ لاؤنجز میں بھی پاسیبل ہے اور ایک آخری جو ہے اس کے اوپر ذرا غور کرنے کے کریکشن ایجوکیشن جو ہے نا یہ پریزنرز میں جیل میں جو کیزیوں کو تعلیم دی جاتی ہے نا اس کے لئے یہ آئیڈیا ہے چھوٹا ہے اور بغیر کسی پرابلم کے لگا جا سکتا ہے وہاں پہ بھی پاور کے مسائل ہوتے ہیں وائی فائی ہوتا نہیں ہے تو آپ دینا اگر وہاں سے ٹیبلٹس دینا مشکل ہے نہیں نہیں وہ آپ سکرین لگا سکتے ہیں یہ اس کا جانا میں بتانا بھول گیا کہ اس کو میں نے ٹرائی کیا ہے بلکل فرس پاس کام کرتا ہے یہ جو آج کو جو ٹی وائی فائی نیبرڈ آتے ہیں وہ سکرین وال ہے نا جی یا پھر ویسی جو مانیٹرز ہیں اگر آپ اس کو کنکریٹ میں بند کر دیں اور سکرین لگا دیں تو ٹیک ٹاک اس کے اوپر جانا یہ چلے گا اور یہ یہ بھی اس کے اندر جانا بند ہو جائے گا اچھا یہ جانا یہ ہمارے میرے جو اپنے پروگرام میں شامل ہیں وہ یہی ہے کہ ریس بری پائی اور ارڈوینو دونوں کے سکولوں اور کالیجوں میں جو آج کل اس کا بڑا چرچہ ہے سٹیم اور سٹیم کا جو سائنس ٹیکنالوجی ایڈوکیشن اور میثیمیٹکس کے بارے میں ہے نا اے آئی اور روبوٹکس نا تو کچھ اگلے جو میرے اس کے وہ آ رہے ہیں آہ ویڈیوز اور آہ شیئرنگ جو ہمارے اس کے گروپ پہ ہے اس میں اس قسم کی چیزوں کا میں زیادہ جو ہے نا کوشش کر ہوا گا کہ شامل کر دیں ماشاءاللہ آہ یہ جو ہے نا دور درس کا یہ شاید کو تھوڑا سا اس میں وہ فرق آیا ہے لیکن یہ آہ یہ والے ویڈی آپ نے شاید اس کو شیئر کیا یہ فیس بک والا ضرور شیئر کر لیں یہ بھی ہے آہ فیلان تو یہ پرائیپ پرائیویٹ گروپ ہے آہ اس کو اس کو علی شیئر کر دیتے ہیں آہ اس کو بلکل بلکل یہ اوپر والا فیس بک کا ہے نیچے والا تو شاید آپ نے کر دیا وہ تو اس کا ہے آہ یہ 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 سیجیشن ہے کہ آہ جو سکولوں میں کالیجز میں میں اس پہ آلیڈی بات کر چکا ہوں کہ اگر وہ کھل جائیں آہ کوئی کلبز ان میں ملیمم پاسبل یہ ہوگا کہ کلبز بنا دے نا آہ رزبارے پائی کلب اور ڈوینو کلب آہ یا ڈیجیٹل میکنگ کلب نا آہ وہ جو ہے نا سب سے زیادہ اچھا وہ ہے اس اس قسم میں اور آہ اگر یہ انیشیئٹ ہو جیسے کہ آپ کا او ایس ایف پی ہے اور آہ کے پی میں ہم نے کے پی او ایس ایف بنایا ہے آہ اگر ان کو انکریج کیا جائے کہ پروموٹ کر دے اوپل سورس کو نا ان اداروں میں سکولوں میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں تو ایک تو پائیریسی سے جان چھوٹ جائے گی مطلب ہے کہ ٹھیک ہے میں اگنس نہیں ہوں میں کہتا ہوں ونڈوز ضرور پڑھائیں اور ونڈوز کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی کریں کام بھی کریں لیکن آپ ایک پورا کمپلیٹ ڈومین جو ہے نا آہ چھوڑ چکے ہیں دنیا جہاں میں آہ جو چیز بہت زیادہ چل رہی ہے وہ لینکس اور اس کے سافٹ ویئر اور اوپل سورس کے ہیں اور خاص طور سے سائنس میں فیزکس میں کیمسٹری میں بائیولوجی میں آہ انجینئرنگ میں یہاں پہ جو ہے نا آپ آہ اس میں ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں تو ایک تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چونکہ کمپیوٹر سائنس کہنے یہ تو کیوں یہ کر رہے ہیں بائیولوجیسٹر ایک چونی ڈیولپنگ سافٹ ویئر فر آہ ڈیر آن پرابلمز جو ہے نا اور آہ یہ بات اب ختم ہو چکے لیکن یہاں پہ ابھی تک ہے ذہن میں لوگوں کے کہ وہ یہ صرف کمپیوٹر والا پر آہ میں بالکل اسی طرح کہوں مجھے کسی نے لینکس پڑھائی نہیں ہے ایک لس بھی کسی نے نہیں پڑھایا ہے اور نہ مجھے کسی نے یہ باقی چیزیں پڑھائی ہیں یہ میں نے سب اپنے دلچسپی اور خوشی اور اپنی مطلعہ حابی کے طور پر جہنے سیکھی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ چیز ہونا چاہیے ہیں دیکھیں میں نے فورٹانس سیکھا تھا پھر سی سیکھلی جب سی آگئی پھر اس کے بعد جہنے جب بیسک آگئی تو ایک زمانے میں تو بیسک سیکھی اور اسی طرح سے کمپیوٹرز بھی چینج کرتا گیا پہلے وہاں پہ تا تو منفرمز یوز کی ہے پھر اس کے بعد ڈیسٹ اپس آگئے تو ڈیسٹ اپس یوز کی ہے پھر جب رزوری پائے آگئی تو پائی استعمال کرنا شروع کر دی تو ٹائم کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ کرنی چاہیے اور بدلنے چاہیے اس کو جہنے یہ میری میری طرف سے تو یہ ہی پریزنٹیشن تھی اب آپ بتائیں جو ہے کہ اگر کوئی سوال بھی ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ سلیم صاحب کے مائنڈ میں بہت سے سوال ہیں ہمارے دوستوں کے پاس میں کوئی کلوز کرو ہوں آپ کی آپ آپ میں کو کلوز کر دیں اس کو میں یہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں یہاں اچھا تو آپ کا چاہلے ہاں ڈاک ساب پھر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے جو نئے نیو کمرز ہیں اس فیلڈ میں جنہوں نے پہلے استعمال نہیں کیا ان کو آپ کیا آہات کریں گے کہ کیسے وہ شروع کریں کہاں سے شروع کریں آہ میں مین فرس ٹیپ اور کتنا ڈیفکلٹ ہے یہ یا نہیں ہے کوئی ڈیفکلٹ نہیں ہے سنیم صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں رضبری پائے کا جو ویب سائٹ ہے نا اگر آپ اس کے اوپر جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے ایک پورا کریکلم ڈیزائن کیا ہے بہتہ ہش اچھا کریکلم ہے یہاں پہ آج کل ہماری بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ نیشنل کریکلم بنا رہے ہیں نا آپ صرف ان کے رضبری پائے کا کریکلم دیکھ لیں پتہ چل جائے گا کہ کریکلم کیسے ہوتا ہے اس میں انہوں نے جائے نا پورا سارا سارا سٹیپ پائی سٹیپ میٹرڈز رکھیں گے سب لرننگ کے میٹرڈز رکھ ہوئے پھر اس کے پاس جائے نا فری کورسز ہیں آپ وہاں پہ آپ اگر پورا سائٹ آپ چیک کر لیں تو آپ کو اس قسم کی چیزیں مل جائیں گی کہ آپ اس سے گیٹنگ گیٹنگ سٹارٹڈ ویڈ آ ویڈ ریسپری پائے جائے میں میجر ہوا ہے آپ صرف ٹائپ کرنے گیٹنگ گیٹنگ سٹارٹڈ ویڈ ریسپری پائے یو ٹیپ میں ٹائپ کر دیں پھر دیکھ لیں کہ کتنے آپ کو ویڈیوز ملتے ہیں اچھا سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اتفا دوبارہ کہ جو ریسپری پائے ڈیوائیس ہے چھوٹا کمپیوٹر ہے آپ اس کو اتفا دوبارہ دکھائیں جن دوستوں نے نہیں دیکھا یا جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ ایک دفعہ دکھا دیں ہمیں یہ یہ ریسپری پائے زورو ڈبلیو ہے اچھا سب سے چھوٹا یہ ہی ہے اور ویسے اس کے بہت سارے مادمز ہیں یہ میرے میرے پسرف کسیل اچھا آپ صرف اس سے بڑا والا دکھائیں میں اچھلی اس کی پورٹس دیکھنا چاہتا ہوں اس میں پورٹس کون کونس کی اویلیبل ہیں پورٹس اس کے اوپر جانا ہے مجھے اس کی نظر آئی ہے لینپورٹ نظر آئی ہے چار یہ پورٹس ہیں اچھا سب اس کے اوپر جو کہ ہمارا ویڈیو کو ویڈیو ڈیوائس کو یا ال سی ڈی کو کنیکٹ کرنے کے لیے یا آپ کے ادھر اس سائٹ پہ اس کے اوپر اس کے اوپر کیمرہ اس کے اوپر کیمرہ مادیول ہے اور اس کے اوپر ہارڈسک کا مادیول ہے اور یہ یہ جو ہے نا آہ اس کے اوپر یہ ایج ڈی ایم آئی پورٹ کے کنیکٹیوٹی کا وہ ہے یہ ساؤنڈ اور اس کے لیے ہاں اور پاور آہ اور آہ چیہ چیہ یہ یہ ساتھ کی اس بی کا پاور ہے یہ رضبری پائی تری ہے نا اور رضبری پائی فور میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیوائس ہم اپنے مونٹر کے ساتھ جس میں ایج ڈی آئی آئی پورٹ ہو اس پورٹ کے ساتھ پریکٹ کریں کی بورڈ ماؤس لگائیں تو یہ کمپیوٹر سارا تیار ہے یہ کمپیوٹر ہے پورا بلکل بلکل کمپلیٹ کمپیوٹر ہے یہ آپ یہ تقریباً یوں سمجھے نا کی یہ آہ یہ جو آہ یہ رضبری پائی فور ہے اس میں دو وہ ہیں یہ آہ یہ جو ڈیوائس بی اس کیا نا اس میں آہ تری پانچیو تری پانچیو بھی ہے اس میں ہاں اور نارمل یو ایس بی بھی ہے تو پانچیو ہاں دو دو نارمل ہے اور دو تری پانچیو رہا ہے اور اس میں دو ڈیوائی مہینٹس کی وہ ہے آہ زبردست یہ آئپٹ سے ہیں تو آپ اس کو یہ یہ والا جو مادل ہے نا یہ ان فیکٹ اس کو بھی جس سمپلی ٹانڈ انٹو کمپلیٹ سسٹم آہ یوں دونٹیوٹ ایریٹھنگ آپ اس کے ساتھ اس میں رہے جو میں نے خریدہ اس یہ میرا والا جو ہے اس میں ٹو جی بی رہم ہے آچھا آہ لیکن اس میں ایک اور چیز بتائیے گا اس کے اندر آپ اگر یہ بتائیں کہ اس میں سی پی یو کون سا لگا ہوا ہے پروسیسر پروسیسر عام کا ہے اے آر ایم کا اور یہ جو میرے موبائل میں پروسیسر لگا ہوا ہے وہی پروسیسر اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے جو آپ کے موبائل میں ہے جو شروع کے امارڈز تھے اس میں تو وہی والے تھے بالکل لیکن اب 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 آپ اس کے ریزبری پائی کے سائٹ پہ جائے نا تو اس کے اوپر کمپلیٹ سپیکس کا پورا ایک وہ دیا ہوا ہے اس کے جتنے سپیکس ہیں نا تو وہ آہ ریزبری پائی آہ ڈاٹو آر جی میں آہ ریزبری پائی فور کو آپ کی سپیکس لکے ساتھ تو آ جاتا ہے چارٹ آ جاتا ہے جتنی بھی ڈیٹیلز اس کی دی ہوئی ہے اچھا آہ اس کا مطلب میں دوبارہ سار یہ دور آ رہا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ میں کیپورٹ پاؤس لگاؤں پاور لگاؤں ایک ایس ڈی کارڈ لگاؤں اور اس کے ساتھ میں لیڈی لگاؤں یہ اپنی بڑی لیڈی یا چھوٹی لیڈی ہے تو میرا ایک پورا کمپیوٹر تیار ہو جائے گا دیکھیں میرے پاس یہی ہے مطلب میں پورا اس کے اس کے دو طریقے ہیں کام کرنے کے اگر آپ اس کے ساتھ کچھ بھی نہ لگایا ہے نا صرف اس ڈی کارڈ انسٹ کرنے تو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ ہیڈلیس ریزبری پائی تو ہیڈلیس ریزبری پائی ہیڈلیس ریزبری پائی میں آپ اس ایس ایس سے لاغن کر کے کام کرتے ہیں اس کا اس ایس ایس ایچ ایس ایچ انیبل کر دیں اور اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں بھی انسی بھی انیبل کر دیتے ہیں تو آپ آپ کے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر گرافک انٹرفیس اس کا جو انہیں اس ایس ایچ کے تھو اور بھی انسی کے تھو لے سکتے ہیں تو یہاں تو یہاں تو یہاں need to really buy an HDMI monitor or keyboard or mouse or something just simply just simply plug it in into a power supply and and just simply plug in your SD card جب وہ بوٹے جائے گا پھر آپ جائے نا اس کو ایس 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 سے لاغن کر دیں اس میں پانچ سال پہلے میں نے ایک ڈسکشن میں نا ایک سمجھ دے کے ایک ڈسکشن میں میں نے بات کی تھی کہ چند سالوں بعد میرا بلوگ میرے موبائل پہ چل رہا ہو گا یعنی میری بلوگ ہاں یاد کی بھی بالکل صحیح ہے یہ سر مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی طرف پہنچ چکے ہیں کہ آپ تو اس اس ڈیوائز پہ چلا رہے ہیں کئی جی بی کا ڈیٹا دے رہے ہیں اس کے اوپر چونسٹی بلکل 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 ابھی جو میں نے آپ کو یہ چھوٹا سو دکھایا وہ دور درس والا نا جو رضبری پائی زیرو ڈیو پہ بنایا ہے تو اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فارچنیٹلی ورچول یلیورسٹی نے اپنے کانٹنٹس کو آہ آہ کریٹیو کاملز میں ڈالا ہے ہاں تو میں نے ہاں تو میں نے ورچول یلیورسٹی کے ساتھ کرسپانڈنس کی پھر ان کی پرمیشن لے لی ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا اور پھر جائے ہاں پھر ان کے کانٹنٹس جیانا اب مجھے اوینیبل ہیں اور وہ اس میں سے میں نے ایک ان کا جو ایک سال کا ڈیپلومہ ہے پوسٹ گریجویٹ ڈیپلومہ ان انفارمیشن ٹکنالوجی تو اس اس کا پورا کورس میں نے اس دور دس فالے اس میں پیس میں ڈالا ہوا ہے اس میں کوئی تقریبا جی اس پہ ایک جی جی فرمائیے سوال یہ تھا کہ آپ کے آپ نے تو دور دس درس کا معاملہ شروع کیا ماشاءاللہ اور ایمپلیمنٹ بھی کیا تو آیا ہم اسی ایکوپنٹ کو اور ان ہی سافٹ ویر اور ہارڈ ویر کو استعمال کر کے دور صحت یا دور زراعت کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کیوں نہیں ہے کم اس کا مویر نہیں اس کا تو صحت کا تو ڈیفینٹی پاسیبل ہے وہ تو اسی میں بھی شامل ہے وہ جو میں نے اس کا وہ سائٹ کا پتا ہے تھا نا وہ کیا نام اس کا ورڈ پاسیبل جو ورڈ پاسیبل کا جو ایمج ہے اس میں بیسکلی ایفریکن کنٹریز کے لیے انہوں نے ہیلتھ کیئر کا پورا وہ ڈالا ہے اچھا اس میں تو انفیکٹ ہاں اس میں تو وہ پورا ہیلتھ کا وہ سیکشن ہے اس میں تو اور وہ جو اینا اس میں کافی کوریچ دی ہیں انہوں نے تو اس میں اینا یہ چیز تو دنیا میں ہو رہی ہے مطلب ہے کہ بعض جگہوں پہ آویرنس کے جو پروگرام ہے وہ اسی طرح سے ریزبری پائی پر ڈال کے لوگ اب آپ کو پتہ ہیں کہ ریزبری پائی سیریہ میں ریفوجیز کے اس کے لیے یوز ہوا ایجوکیشن کے لیے اچھا سیریہ میں ہاں بلکل تو دنیا جہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کو کے لیے ایک حل بنایا اور ہم کسی بھی ڈومین کے اندر جا کے اس طرح کا ایکوپنٹ کر کے اویرنس یا اس کی سلوشنز نکال سکتی ہیں بلکل پاسبل ہے بلکل پاسبل ہے نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ آئی اوٹی میں جانا چاہیں تو آئی اوٹی میں تو پھر اس کی میڈیکل اس میں ایکوپنٹ میں بہت زیادہ استعمال ہے اس کے ابھی بھی لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے اس میں جو ہے نا یہ کچھ لوگوں نے اور بینوں سے چلایا ہے اس کو یہ ونٹی لیٹر کے جو ہوتے ایشوز تھے اور کچھ لوگوں نے ریزبری پائی سے وہ کر دیا ہے اس کو آن کرنے کی چلانے کی کوشش کی ہوم کے ہوم کی جو وہ ہیں ڈومیسٹک وہ وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں ہوم آئی اوٹی جو ہے نا اب میرے پاس بھی ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہے جو کہ پانی دیتا ہے اٹومیٹکلی اس کو گھر کے پلانٹس کو جو فلاورنگ کے اور اس کے ہیں نا اب وہ پلانٹس جو ہے نا اگر آپ کوئی دس بارہ دن کی چھٹی پہ جائیں تو وہ تو بغیر پانی کے خوشک جاتے ہیں اگر صحیح پانی نہ ملے تو اس کے ساتھ ایک سینسر لگا ہوا ہے جو کہ سال میں آہ انسلٹڈ ہے وہ مائنسٹر کانٹنٹ دیکھتا ہے وہ مائنسٹر کانٹنٹ اگر تھوڑا سا تریش ہولڈ سے کم ہو جائے تو وہ پر جائے نا آہ ٹرگر کر لیتا ہے ایک چھوٹے سے پمپ کو اور وہ چھوٹے سے پمپ جائے نا وہاں سے پانی ڈال کے پانی کے گملے میں پھر سے جائنا ٹپکا دیتا ہے اچھا تو وہ اور یہ خود بخود بن گا جاتا ہے جب این ایف پانی آ جاتا ہے تو آٹومیشن ہوم آٹومیشن تو بہت پاپلر ہے سر اس کا مطلب پتہ کیا ہے آپ ہوم آٹومیشن کو دو میریٹر کے سائیڈ پہ آپ ٹیو ویل کی آٹومیشن کر سکتے ہیں ٹیو ویل کی بلکل پیسیول ہے بلکہ میرا خانہ کیا ہے یہاں پہ کچھ انجنیرنگ کی سٹورنٹس نے کیا بھی ہے انرجی سیونگ کے لیے اور اس کے لیے ہاں بلکل کیا ہے اور انرجی انرجی سیونگ کے تو بہت سارے یہ پراجیکٹس چارچ کر چل رہے ہیں اڑویلو بھی بھی چل رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی چل رہے ہیں یہ رضبائی پائی آپ کے آہ اس آہ اس آہ چھوٹ ہم یہ تو ایک سوال بیٹا تو بڑا تھوڑا ہے جی تو ہمارا ٹائم ساتھ چلیں گے سرس ایک منٹ اور چلیں گے سیشن میں بڑی بزدار انٹرسٹنڈ ڈسکشن ہو رہی ہے اس کو یہاں کٹ نہیں کرنا چاہ رہا میں ہاں تو اس میں بیسک تو آپ کا بڑا ایک مزے کا ایک یہ سیشن ہے اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے ہم سلوشنز یہاں سے نکال سکتے ہیں یعنی اور اس میں ایک ہی اور بھی بات ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ آپ الیکٹرو کیمسٹری کے فیلڈ سے تعلق تھا لیکن آپ پیور آئی ٹی ای اور بلکہ بہت اس کی ان ڈیپس ہارڈ ویر کے اندر اور اس کی کنیکٹیوی کے سلوشنز کے اندر آپ جا کے کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک بڑا کلیر میسیج آتا ہے کہ کوئی بھی چاہے کس طرح بھی بیک گراؤنڈ ہو اس کا کوئی اس اس طرح کی چیزوں کو بنا کے اپنے سلوشنز بنا سکتے ہیں نکال سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں جی میں نے سائیکالوجسٹ کو دیکھا ہے جو کہ ٹیک ٹاک کمپیوٹنگ کرتے ہیں میں نے فیلاسوفرز کو دیکھا ہے بلکہ ایک لینگویج جو کہ لوگوں کہلاتی تھی اس کا جو نوجت تھا وہ بسیکلی سائیکالوجی کا وہ تا پروفیسر تھا ایک سب سوال ہے یہ یہ کوئی خاص نہیں ہے میرے پاس ہمارے پشاور انویسٹی میں ایسے ٹیچرز تھے جو کہ میں نے جب یہ کمپیوٹنگ انٹروڈیس کی تو ہیسٹری اور انگلیش کے ٹیچرز جو اے ہیں وہ وہ ایسی کوئی بار نہیں ہے لرنین نہیں کاشپ صاحب کا سر سوال ہے کاشپ بیٹی صاحب کا یہ ہمارے اوپن سورس فانڈیشن کا حصہ بھی ہیں کاشپ صاحب نے سوال کیا ہم ریسبری پائے کو ایک سٹیٹلیس نوڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یعنی پروسیسنگ اس پہ ہو رہی ہو پیمریز کی استعمال ہو رہی ہو لیکن سٹوریج کہیں اور پڑا ہو ہاں ہاں وہ تو دیکھیں نا سٹوریج تو دیکھیں اب جیسے مثلا میں نے خود اس کے ساتھ جب پرابلم تھی تو ایس ڈی کار تو ضروری تھا اس وقت اب تو نہیں ہے اب تو پائی فور میں آپ ڈیریکلی ہارڈسٹ سے بھی بوٹنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں گر آپ چاہیں تو ایکسٹرنل جو ایس ڈی ہے جو تھوڑی سی فاسٹ ایکسس دیتا ہے تو ایکسٹرنل ایس ڈی کو آپ یو اس بی کے کسی پورٹ پہ لگا دیں اور خاص طور سے اگر آپ اس کو یو اس بی تھری پانٹ زیرو پہ لگا دیں تو یو گیٹ ای ویڈ گوڈ میکزیم سٹوریج تو آج کل جو آ رہے ہیں دس پندرہ دار روپے میں یا بلکہ پانچ سیاہ دار روپے میں بھی مل جاتا ہے ایک ایس ڈی کا ہارڈ ڈسک وہ آپ اس کے ساتھ اٹیج کر دیں تو بلک بڑھ جاتا ہے اور دو باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا جو اس بی پورٹ ہے اور اس کے جو پنگز ہیں تو وہ بنیادی طور پہ آہ اتنے زیادہ ملی امپیرز کے نہیں ہوتے ہیں تو اگر آپ کا جو اگر آپ کا ہارڈ ڈسک اگر زیادہ کرنٹ کیجھتا ہے تو اس کو پاور آپ سپریٹری دے رہے ہیں اچھا تو میں اس جوا اس سوال کا جواب ایک اور نظر سے دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں کلاوڈ کمپیوٹنگ اور سسٹمز کی سائٹ سے دیکھ رہا ہوں کاشف صاحب بھی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم کو کلاوڈ کے طور پہ اس ڈیوائز کو ریزبری ٹائی کو سٹیٹلیس نوڈ کے طور پہ کلسٹر سے کنیکٹ کریں اور سنٹرل سٹوریج ہماری لینڈ کے اوپر پڑی ہو اور اس کا صرف کمپیوٹنگ پاور استعمال کریں سو بابر بابر صاحب سو سو کے ہزار ہزار ریزبری پائیس کے کلسٹرز بن چکے ہیں دنیا بہت آئی ہے دنیا بہت آئی ہے جائے اور اور پلس جائے نا آپ گھر میں چار چار مینیمم تری ریزبری پائیس اگر آپ کے پاس ہوں تو یو کین ہی ای ہوم کلاوڈ گھر میں کلاوڈ میں نے یہ کام کیا تھا لاسٹ ہیئر میں نے کوئی دس سے زیادہ جو ہے نا ریزبری پائی کی ایک ایک الٹرنیٹ ہے یہاں پہ نسار صاحب نے لکھا بھی ہے کچھ اورنج پائی کے طور پر چل رہے ہیں کچھ بنانا پائی چل رہے ہیں بڑی زبردست بات ہے کہ یہ سارے کیسے پوسیبل ہوئے کہ ایک کمپنی بنا رہی ہے دوسری جو بنانا بنا رہی ہے پھر اورنج بنا رہی ہے کوئی ایکس وائے زی پائی بنا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس کا کانسرپ سے فیک ہی ہے کہ یہ اوپن سورس موڈل ہے جی ریزبری پائی فانیشن نے اس کا ڈیزائن اپنی ویب سائٹ پر سب کے لیے اوپن کر دیا ہے الیکٹرونکس کا ڈیزائن ساوٹوئر کا ڈیزائن اس کا پورا سرکنٹری ہر چیز اوپن ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری دنیا میں فیمس ہو رہا ہے اچھا سر آپ نے تو بتایا کہ تیس ملین ڈیوائسز سیل ہوئی ہیں ریزبری پائی میری انفرمیشن کے مطابق تری بلین ڈیوائسز سیل ہو چکی ہیں پوری دنیا میں ریزبری پائی موڈل کے الٹرنیٹیوز اور ریزبری پائی کی ہاں وہ الگ بات ہے وہ بلکل الگ ہے یعنی اس کی جو آلٹرنیٹوز ہیں وہ تو بزنس تب پہنچ گئی ہیں ملکل یہ صحیح ہے آپ کی بات اچھا کاشر صاحب نے یہ کلیر کر دیا کہ زیرو کلائنٹ میں نو ایش ڈی ڈی تو میں نے اس کا جواب دے دی اور آپ نے بھی جواب دے دیا کہ بلکل پاسیبل ہے آپ اس کو ایزا سٹیٹلیس نہیں نہیں یہ زیرو زیرو پائی میں جو ہے نا یوز بی کا پورٹ ہے اور ایک ہے صرف اور اس میں جانا میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ اس میں ایک ہب لگا دیتا ہوں تو مجھے فور یوز بی کے پورٹ مل جاتے ہیں پھر اس میں جانا آپ دو میں بے شرط جانا آپ وہ لگا دیں اور دو میں آپ اپنے ایکسٹرنر ہارڈس لگا دیا جو کچھ لگانا چاہے لگا دیں you can just insert anything جائے نا یوز بی ہے نارمال یوز بی ہے اچھا سر اب میں ایک سوال کروں گا سر کی وہی سوال کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا ان سٹوڈنٹس کے لیے آج کے سیشن میں آپ سمجھتے ہیں کیا ٹیک آوے ہے جو سٹوڈنٹ آج ایف آئی پی کر رہے ہیں یہ اگلے ایک سال میں دو سال میں انہوں نے کرنا ہے اور ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ریسبری پائی چیز کیا ہے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے اگر آپ ایک دفعہ دوبارہ بتائیں کہ ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہے جیسا آپ دکھا دیں دوبارہ میں سر یہ جان کہ کر رہا ہوں تاکہ یہ clarity آئے ہمارے ان لوگوں میں سمجھ گا کچھ لوگوں نے ابھی ابھی جائن کیا ہوگا نا تو یہ ہے چھوٹا سا کمپیوٹر ہے بلکل مکمل اور اس کو آپ ایک complete کمپیوٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں میں نے ایسے یہ mention نہیں کیا کہ اس میں office کے بھی سارے tools ہیں اور یہ جو پریزنٹیشن جو ہے تھی نا یہ میں نے اس میں بنائی تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک student جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے ٹینزر فلو کے اوپر ٹینزر فلو گوگل کی الیجنس کی لائبریڈی ہے تو وہ ریزبری پائے یا ریزبری پائے کے کلسٹر کو استعمال کرتے ہوئے یہ کام کر سکتا ہے تو اگر سر آپ اس کو تین سٹیپس میں چاہتا ہے اپن سی وی چلتا ہے اس کے اوپر اپن سی وی اپن سی وی جو ہے نا میں نے خود اسٹارل کیا ہے ریزبری پائے تری پہ تھوڑی سی جن کے لگتے ہیں اس لیے کہ اتنا تو processor نہیں ہے پاور فلو نا لیکن لیسبری پائے فور پہ کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا ہے بالکل ٹک ٹاک چلے گا اور خاص تو اگر اس کے فور جے بھی اور ریم والا ہو نا تو اچھے خاصے جو جو پراجیکٹس ہیں وہ رب آپ سر بات کریں میں نے آپ کا آخری بات نہیں سنی کچھ لے گئے ٹائم میں اس کا ساؤنڈ کریں آپ بات کریں آپ بات کریں آہ وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی آہ اے آئی کے پراجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں اس کے اوپر لوگ کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے اس کے لیے جو اینا کرسٹنز بنایا ہے کچھ مسئلہ ہے کچھ پتہ نہیں میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں لیکن میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہے آپ سب جاری رکھیں آپ کی بلکل صحیح کی آواز آ رہی ہے ہمیں اچھا ڈاک سب سے شاید لیگ ہے تھوڑا سا تو اگر میں اس کو تھوڑا سا آہ سمرائز کروں ڈاک ساپ کی بات کو آپ بھی سر انپوٹ دیجئے گا کہ ہم فائنل یئر پراجیکٹس یا کوئی بھی پراجیکٹ جو ہمیں کسی بھی کام کے لیے استعمال کرنا ہے ہم اس کو ریسبری پائے کے اوپر بنا سکتے ہیں کیونکہ ریسبری پائے ایک پورا کمپیوٹر ہے اس کے اندر ہم نے لینکس انسٹال کرنی ہے سب سے پہلے یا وینڈوز انسٹال کرنی آج اس کے بعد اپنا ریکوائیڈ پیکیج انسٹال کریں اگر آپ نے پائیتن کی پروگرامنگ کرنی ہے وہ پائیتن کا پروگرام ہے آپ نے ایمج پروسسنگ چلانی ہے تو آپ ایمج پروسسنگ کے لیے اوپن سی وی انسٹال کریں ٹینزر فلو انسٹال کریں اور آپ بھی کام کر سکتے ہیں سیر آپ کو چھ ایڈ کرنا چاہیں سلیم صاحب جی بلکل اس میں جیسے ڈاک صاحب نے بتایا کہ ان کے سلیوشنز جو ہیں وہ ایڈوکیشن کے اندر انہوں نے فوکس کیا تو اس میں اب یہ ہے کہ ہم اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی پروسسر اور اسی طرح کی سافٹوئر کو آپ لے کے اسی انوائرمنٹ کو لے کے آپ سلیوشنز اپنے کسی بھی ایڈیا میں چاہے آئیورٹی کا ہے چاہے آپ کی انڈسٹری کے اندر منفیکچرنگ ہے چاہے آپ کی اگریکلچر کے اندر ہے یا ہیلس کے اندر ہے یا سرویس کے اندر ہے یہ از ا پروسسر ہم استعمال کر کے اس کا بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اب دوسرا یہ کہ اس کی جو فیکٹر ہے وہ آپ کا بہت ریڈیوز ہو جاتا ہے بہت جو آئیٹمز ہیں وہ آپ کو اپن سورٹ سے مل جاتے ہیں اور اس کے اندر اس کی اپنی کس جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی کہ کتنی کم ہے ایک جو ایسی کمپیوٹر سے بھی کم بن جاتی ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی فلیکسبلیٹی آ جاتی ہے ایزی تو انڈرسٹینڈ اور بہت سارا مٹیریل آرڈی اویلیبل ہے آپ کو بہت سار جیسا ہی آپ اس میں کے اندر جائیں گے تو آپ کو دنیا ملے گی جو انہوں نے پروڈکس بنایا ہیں جنہوں نے اس پری بائے کی گریڈز بنا دی ہیں یا ان کو کلسٹر کر کے کیا ہے تو اس سے آپ کو یہ بنے-بناے سولووشنس آپ کو مل جائیں گے جس سے آپ بہ 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 سانی سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہ 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 سو آگئے اپنے سوال جی جی کیا سوال ہے ذرا دوبارہ ریپیٹ کر رہی تھی میں آنسا جی عظمت صاحب عظمت صاحب نے سوال کیا ہے question please please tell top three reasons when a user would be keen to leave slash quit using his normal laptop computer and start using raspberry pi نہیں اس طرح تو ممکن نہیں ہے مطلب کیوں رزبری پائے کا اپنا فنکشن ہے لیپاپ کا اپنا فنکشن ہے ویسے لوگوں نے ریزبری پائے اس میں رکھ کر کے لیے لیپاپ بنائے ہیں یعنی کھوکا بنایا ہے اور اس کے اندر ریزبری پائی ڈالا ہے اور اس کا لیپاپ بنایا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم بات کریں نا innovation کی تو آپ اپنے fix کمپیوٹر کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ نے بات کی pins کی کہ آپ نے اس کے ساتھ سنسر لگایا ہے اور اس سنسر کے ذریعہ آپ بہت سے ڈیوائسز کا پنٹرول کر رہے ہیں that is not possible with your current desktop, laptop, macbook آپ کو سنسر نہیں ملے یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ جو بھی ہم innovation کرنا چاہتے ہیں دوسرا صرف cost کی سر نے بات پہ سلیم صاحب نے آپ نے بھی فرمایا کہ cost is very low تو اگر آپ کے پاس ایک تھوڑا ریسورس ہے پاور کا پاور سے بات کمپیوٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو آپ چار اور کمپیوٹنگ باکس لگا کے اس کی کمپیوٹنگ پاور زیادہ کر سکتے ہیں جو اس کی ضرورت اس کی بہت بہت کم پڑتی ہے یعنی اگر آپ کوئی professional کام کر رہے ہیں تو پھر تو شاید ضرورت پڑے گی لیکن اگر آپ کوئی normal کام کر رہے ہیں تو تصبری پائز enough for that اگر ایک آپ نے sensors کا data collect کرنا ہے اور وہ بیجنا ہے کسی web server کے اوپر یا کسی اس کے اوپر یہ twitter وغیرہ کے اوپر یا weather stations ہیں مثلا یا اس کے اوپر جو نا ان کے اپنے سائٹ سے زبردہ آپ کو ایک بارٹ بنایا تھا i remember that بلکل ہے آپ کے sensor سے data اٹھا کے لیس برپائی کے تو ٹوئنٹ کرتا تھا کہ جی میرا weather کا اس وقت برکاس بلکل ہے وہ جو وہ بڑی سیمپل سی چیز ہے اور آپ کو پتا ہے twitter کے اپی آئیز ہیں تو وہ جانا میں نے میں نے جانا اس کا ایک python کا وہ ہے اس کا ویلیبل ہے اور لیبریڈی ہے اور اس میں جانا آپ data کو sense کر دیں جو بھی data ہو بے شک وہ weather کا ہو یا کسی medical equipment کا ہو یا کسی blood pressure کے اس کا ہو اور وہ اٹھا کر کے جانا تو آپ twitter پر بیج سکتے ہیں یا آپ کسی اور server پر اوپر بیج سکتے ہیں آج کل تو بڑے بنی ہوئے ہیں یہ آپ کو یہ بڑی interesting چیز ہے آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کے پاس تو cloud ہے ایک software آتا ہے جو کی آہ sensor کا data جو ہے نا open source کا software ہے اور وہ sensor کا data accumulate کرتا ہے پوری دنیا سے اور آہ وہ ویب پہ ڈالتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ اگر آپ اپنے cloud پہ install کر رہے تو آہ جتنی بھی مطلب یہاں پہ لوگ experiments کرتے ہیں تو وہ اس قسم کا data جو ہے نا اس کے اوپر لگائیں گے تو بڑا اچھا یعنی it will be a good service آہ اب پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک ویب سائٹ تھا جس کا نام تھا think speak یعنی آپ چیزیں بولتی ہیں تو وہ جو ہے نا وہ free تھا پھر جو ہی میرا خیال ہے ان کو پہلے چل گیا ہے کہ اب تو بہت زیادہ لوگ آنے لگے ہیں تو انہوں نے اس تیست اس کو پیٹ کر دیا تو trial version آ جاتا ہے پھر ایک دو مہینے کے بعد جو انا ختم ہو جاتا ہے یہ سر ایک سوال ہے اگر اس کو ہم آہ یہاں پہ address کر دے do we have any raspberry pi emulator to test our use cases before going for a procurement ویسے تو ریس بری پائے بہت سکتا ہے ریس بری لیٹر کیا میں نہیں سمجھا ایمولیٹر سر جو لے گھے نا یہ مجھے آئے 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 ایمولیٹر سر ایمولیٹر کس طرف سے ڈاؤن ہے یہ ہمیں آواز آ رہی ہے آپ کی ایمولیٹر اچھا نہیں یہ تو سے جو اگر آپ کوئی ایپ ٹنگل اپ کر رہے ہیں تو موبائل کا ایمولیٹر جو ہے نا آپ کو مل جاتا ہے آہ سافٹوئر میں تو آپ اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کے بغیر پیسک دیے ہوئے موبائل خریدے ہوئے ہیں نا لیکن آہ اس میں اس میں اگر آپ سافٹوئر کے کام کر رہے ہیں تو ایمولیٹرز تو لینکس کے مل جاتے ہیں وہ پر آپ کا ڈیبین کا ایمولیٹر لگا دے تو جو چاہیں کریں آہ اس میں ایک آہ وینڈوز میں آپ لینکس اسٹائل کر سکتے ہیں وہ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس کے پنس استعمال کرنے اور آہ آئی او ٹی کے کام کرنے تو پھر تو مشکل ہوگا اس لیے کہ آہ ایمولیشن ہم نے دکھا ہوا ہے کہ آویلیبل ہیں میں نے نہیں دیکھے لیکن نصار صاحب کا کمنٹ ہم نے یہاں ہائیلائٹ کر دیئے کہ آویلیبل ہیں ہمیشہ ہر انٹرنیٹ سے ڈروٹنے پڑھیں گے اچھا سر ہمارا تو سوال کا جواب یہ برار صاحب نے دیا ہے کہ پاور ایشو نمبر ون نمبر ٹو انٹرنیٹ نمبر جی سلیمٹڈ اوبجیکٹیوز شاہد یہ تین ریزنز ہیں ریزبری پائی پر استعمال کرنے کیا پاور ایشو پاور کٹس کا تو دیکھیں نا وہ تو اس کا میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ ریزبری پائی ہو یا کوئی بھی لینکس سسٹم ہو یا ایول ونڈوز نا اگر آپ اس کے اوپر بٹن ٹک ٹو کرتے رہیں اور سوچ آف اور سوچ آن کرتے رہیں تو آلٹی میٹی اس نے کرپٹ ہونا ہے فائل سسٹم نے فائل سسٹم فائل سسٹم کی کرپشن کا جو آہ اگر آپ تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ جو جانا اس کو آہ ریڈ آن لی بنا دیں ریڈ آن لی فائل سسٹم جو ہوتا ہے تو وہ پر جانا آہ کرپشن سے بچ جاتا ہے لیکن اس میں آپ کا کیا کہا دے بابر صاحب میں نے ٹک کیا ہے تو نہیں اور اس میں کچھ کچھ ایریاز جانا آپ اس میں ایسے رکھ سکتے ہیں جہاں پہ اگر آپ کچھ آئیے ہو تو ضرور سٹور کریں یہ کام جو ہے نا یہ ریڈ آن لی والا یہ ریزبری پائی کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے کے ریزبری پائی میں ایس ڈی کارڈ بطور ہے اس کے استعمال ہوتا ہے ہارڈ اس کے ایس ڈی کارڈ is not a very reliable وہ جانا میڈیم فر سٹوریج اور ایس ڈی کارڈ کرپٹ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایس ڈی کارڈ جو ہے نا اس میں جو ہم ریزبری پائی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ کلاس ٹین کا ہونا چاہیے بہت ہائی قواریٹی کا ہونا چاہیے تاکہ اس کا انپٹ آؤپٹ کا جو سپیڈ ہو وہ ٹھیک ہو اور پھر اس کے بعد اگر آپ فائل سسٹم کو ریڈول ڈی کر دیں تو وہ بہت ہی سیکیور ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو بے شخص کی چاف سچان کرتے رہے آہ نیتنگل ہیپن اور لیکن یہ کہ ایس ڈی فیکٹ مطلب ہے آپ کو تھوڑی سی محنت کہنے پڑے گی آپ بابر صاحب کو تو پتہ ہوگا کہ چیزوں کو بلاک کرنا پڑتا ہے بیفور یک انٹرانی ایس ڈی تو اس کے ساتھ پیچ کیا تھا اور اس سے جو اس کی فائل سسٹم کی سپیڈ ہے نا بورڈ کے ساتھ ایس ڈی لگانے سے بنانا پائی کے ساتھ اور وہ بہت فاست ہوگی بہت فاست ہوگی نہیں نہیں فاست ایس ڈی تو بہت فاست ہے نہیں لیکن اس میں ایک بات ہے نا اب اب ہو گیا ہے اب جو انہم میرا خیالی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے آپ جاری رکھیں آواز بھی آ رہی ہے اور ابھی تصویر بھی آ رہی ہے خیر صرف جو ڈاک صاحب نے بات کہی ہے نا بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا فائل سسٹم کرپٹ نہ ہو تو آپ اس کو ریڈ only کر دیں کیونکہ اس ڈیوائز کے اوپر کسی نے لکھنا تو کچھ نہیں ہے سرویسز چلنی ہیں جن سرویسز نے لاغ بنانی اگر آپ ان کی لاغ بند کر دیں اس طرح ویب سرور ہے انجین ایکس ہے یا اپاچی ہے اگر اس کی لاغز کو ہم بند کر دیں اور اس کو ریڈ only موڈ پہ لے جائے اور صرف یوزر جو ہے جو بھی دیکھیں وہ ریڈ only موڈ پہ کام کرے تو یہ تو بڑا دور تک سسٹین کر دے گا سو دس اس اس ویری ویڈ سر میں نے شروع کیا ہے یہ اس میں کیے میرے بہت سیشن رہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آپ کے لاغ میں آنا پڑے گا نہیں میں تو حاضر ہوں جس وقت چاہے آپ جانا میں تو کبھی بھی کسی کو بھی انکار نہیں کیا جس میں بھی اکیڈیمیک اس میں ہو یا اس میں ہو دوستی میں ہو کسی چیز میں بھی ہو میں خود آپ کو آپ کو یادے میں زبردست کی آیا تھا آپ کے اس میں آپ ماشاءاللہ ایک تو اکیڈیمیشن ہیں بہت سینئر آپ نے ماشاءاللہ چالیس سال گزارے ہیں آپ یونیورسٹیز میں مختلف پوزیشن پہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی رہے ہیں وائس چانسلر کے طور پہ رہے ہیں آپ سٹوڈنٹ کو آج بھی منٹر کر رہے ہیں سب یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹ تھے میرے پاس اور بہت اچھا ایک پراجیکٹ کر رہے تھے کرونا نے اس کو کر دیا خراب کر دیا اگر کسی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ آپ کے پاس آئیں اپنا پراجیکٹ لے کے اور آپ سے آپ سے وہ منٹرشپ چاہیں تو انہیں انہیں کس طریقے سے آپ ٹائم دیں گے تو ویکلی ٹائم دے سکتے ہیں آپ ان کو میں نے میرے پاس پوری لیم ہے نیچے آج ہے میں فری لیم بھی تو گیا تو پروائیڈ کروں گا ان کو مگر آئے ماشاءاللہ ہم نے رفائق آمہ کا جانا کام بڑا ضرورت کیا ہے اور میری انفرمیشن کے مطابق سر آج بھی مختلف یونیورسٹیہ کے بھی کی فینڈرل کی آپ کے ساتھ کلیبریشن میں ہیں اور وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں آپ ان کو کچھ اس طرح کے ریسرچ کے حوالے سے کچھ چیزیں فاورڈ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو منٹر بھی کرتے ہیں تھوڑا بہت کرتا ہوں اب بس کچھ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں اب ہو سکتا مجھ سے آگے پیچھے جانا تو بالکل نہیں ہو سکتا مجھ سے پچھلے دنوں مجھے کئی آف ارضائے تھے دردر سے سب کو میں نے ریفیوز کیا کہ اب میں جانا اپنی مرضی سے جو کچھ کرتا ہوں اس سے میں خوش رہتا ہوں جن سے میں سیکھتا ہوں عمر تو سر آپ کی جوانی کی ہے میں ذرا نوجوان ہوں یہی فرق ہے تو سر سشن کا سر بہت مزا آیا اور جو لرننگ ہوئی ہے ہماری وہ لرننگ بڑی مزدار ہے کہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس جو کہ کمپیوٹر کے طور پر دنیا میں استعمال ہو رہی ہے جو کہ ایج کمپیوٹنگ کے کانسٹرٹ میں استعمال ہو رہی ہے آپ نے اس ڈیوائس کو استعمال کیا اس پرابلم کے لیے جو ہمارا پرابلم ہے یہ بہت بڑی ریالیٹی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بہت سی جگہوں پہ ایڈوکیشن کو نہیں پھیلا سکتے کہ ہمارے پاس ایڈوکیشنل کانٹینٹ نہیں ہے نمبر ٹو ہمارے پاور کے ایشو ہیں ہماری ایکسیبیلیٹی کے ایشوز ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو یہ جو باکس ہے جو آپ نے بنایا ہے آپ نے اس کو اپن سورٹ کیا ہوئے میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی اپنا کسی سکول میں بلکہ خاص طور سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر سننے والوں میں دور دراز علاقوں کے کوئی ہیں جیسے کہ چترال دیر سواک وغیرہ اور یہ اپنے وہ علاقے جو ابھی وہ ہوئے کے پی میں شامل ہوئے ہیں جو ڈسٹکس جو پہلے ارسٹوائل فارٹا کی تھے اب جو ہیں وہ ڈسٹکس ہو گئے ہیں کے پی میں شامل ہو گئے ہیں ان کے علاقوں کے ہوں اور یہ ریموٹ ایریاز جتنے بھی ہیں پنجاب کے جو رورل پنجاب ہے اس کے سندھ کے بلوچستان کے نا تو اگر وہ چاہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ بے شک وہ اپنا ہارڈ ویر وہاں پہ خود خریدیں ایک ایس ڈی کارڈ خریدیں ایک رسبری پائی خریدیں اور ہمارے اس کو فورم کو جائن کریں جی تو ہاں بلکل بلکل جو وہ ان کو ہم آن لائن آج کل تو جمع نہیں سارا آن لائن کا ہے نا تو دے سکتے ہیں ان کو اور اگر فرض کریں کوئی بہت ہی مسئلہ ہے تو پھر ہم اگر کوئی آہ ریسورسز کئی سے بھی برابر ہو سکتے ہیں تو آہ اس کا ایک آسان طریقہ ہی ہے کہ آپ رسبری پائی اگر اپنا خرید لیں تو ایس ڈی کارڈ جو ہیں اگر کنفیگر کرنا ان کو مشکل ہو آہ یا ڈاؤن لوڈنگ ان کے پاس پاسبل نہ ہو اس لیے کہ بعض لوگ کے پاس کنیکشن ہیں لیکن وہ اتنے تیز نہیں ہے کہ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں بہت زیادہ نہ تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایس ڈی کارڈ جو ہیں بنا کر کے ان کو میل سے بیچ دیں اور آہ تو وہ ایس ڈی کارڈ اس کو پلگ ان کر کے انسٹال کر دیں گے اور چلا سوال جو آپ نے فوکس کیا تھا شروع میں دوران آپ کی بحث کے کہ گورنمنٹ کے سکولوں کا جو کانٹنٹ ہے چیرے بل ہو ایکس بک بورڈ کا تو اس میں کس جگہ کس تائی کی چیزوں کو ہم آہ پہلے اڈریس کیا جائے یعنی کون سے سکول کی لیول پہ یا چھوٹے لیول پہ یا کس لیول پہ یا آئر لیول پہ اور نہیں میں میرا تو خیال یہ ہے کہ اس کے لیے لیول کی کوئی وہ نہیں ہے آہ کچھ میں نے نوٹ کیا ہے آہ کہ بچے بڑے تیز ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی پک اپ کرتے ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے جو آہ اچھے بلے گریجویٹس جو انورسٹیوں کے ہیں نا ان سے وہ بہتر ہو جاتے چند سالوں میں تو اگر آپ بچوں پہ توجہ دینا اور ان کو بھی اگنور نہ کریں میرا مقصد صرف ہی تھا کہ اگنور نہ کریں نا یہاں پہ ایک ٹینڈینسی چلی ہے کہ آپ کوک بکس بنانے کیلئے لوگوں کو آہ جلدی جلدی کوئی سکل سکھائیں تاکہ وہ فریلانسنگ کریں پیسے کمائیں اور بھول جائیں کہ جوکیشن بھی ہے کوئی سکول بھی ہے کالج بھی ہے یونیورسٹی بھی ہے اچھا پھر ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ زیادہ تر جو کمپنیاں ہیں وہ ہی کہتی ہیں کہ یہ دیکھو یونیورسٹی سے میسی کر کے آیا ہے کمپیٹر سائنس میں اور اس کو آہ یہ ریاکٹ میں اپ بنانا نہیں آتا وہ نہیں آتا جو نا آہ تو یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی دیکھیں نا یونیورسٹی کا تو کام ہی ہے کہ ایک آہ پرابلم سالون کی جو ہے نا کریٹ کر دے بندے میں آہ مائنڈ مائنڈ پرپیئر کر دیں اگر آپ کو کوئی کسی نے یونیورسٹی میں آپریٹنگ سسٹم کے پرنسپلز بتائیں ہیں تو پھر یہ آپ کا کام ہے کہ آپ لینکس اٹھائیں یا وینڈوز اٹھائیں یا میک کا ورس اٹھائیں اور اس کو استعمال کریں یہ تو نہ کہیں آپ کے نا یہ تو نہ کہیں کہ بھئی یونیورسٹی میں لینکس نہیں پڑھا آیا جاتا فیسلے میں نہیں کرتا یہ تو خلط ہے اسی طرح اگر کسی نے سی سیکھی ہے سی لینگورج سیکھی ہے تو پھر اس کے بعد اب اگر گئنا آہ وہ آیا ہے رس آیا ہے تو وہ رس کو سیکھنای شروع کر دے آپ لیے طور پر نہ رکھے کہ انرویورسٹیا کریکنی چینس کردیں اور وہاں پہ جائنا ہم آہ ان کو آہ رس بھی پڑھائی جائے اس لیے کہ آج کل رس آ گئی ہے ایسا نہیں اپنا انیشیٹ بہت ضروری ہے کہ آپ ضروری ہے اپ ڈیٹ رکھیں اپ ڈیٹ رکھیں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ رکھیں جو جیسے ٹیکس بک بورڈ ہے اس کو ہم اڈریس کریں شیریبل کے لیے یا کہاں پہ آپ کے زیادہ نہیں وہ وہ دیکھیں سلیم صاحب وہ بہت مشکل کام ہے میں نے خود چین ایک چولی یہ تجربہ کیا ہے میں گیا تھا پشاور کے ٹیکس بک بورڈ میں چیئرمنڈ میرا دوست تھا اس نے مجھے کہا کہ یہ تو کوئی کام نہیں ہے میں نے اس کو ایک یو اس بھی سٹک دے دیا اور اس کو کہا کہ اس پہ آپ مجھے صرف گریڈ ون میت کی ٹیکس بک کی کاپیاں دے دیں مجھے وہ اس لیے چاہیے کہ میں اگر خود کروں گا تو دوبارہ مجھے جائے نا ٹائپ کرنا پڑے گا سارا کچھ نہ اور آپ کے پاس ہاں لیڈی پڑا ہوا ہے کمپوسٹ پڑا ہوا ہے سب کچھ پڑا ہوا ہے نا اس نے مجھ سے لے لیا ایک ہفتے کا ٹائم دے دیا ہفتہ بر کے بعد میں چلا گیا اور وہ اس کے سر گیا نا اس کا جھکا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ کیوں تو کہتا ہے کہ یار وہ میں نے تو دے دیا عملے کو کی یہ کاپی کر دو تو واپس ہوا گئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کتاب تو پبلش ہو چکی اور رائٹس اس کے پبلشر کے پاس ہیں تو ہم تو یہ کاپی کر کے نہیں دے سکتے ہیں آپ کو تو میں نے وہ میں نے اس کو کہا اچھا مجھے اپنا یو اس بی بے شک دے دو واپس جائے تو اس نے واپس کر ریا لیکن یہ یہ سلسلہ پورے پاکستان کا ہے تو یعنی ہم ایڈریس کر سکتے ہیں کہ اگر پبلشر چاہے دیکھیں بات ابھی تو بہت مطلب ابھی تو کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے یہ جو سنگل کرکولم کا وہ چل رہا ہے نا سلسلہ تو ہمیں ہمارا ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ بھی ہے کہ کتابیں بہت زلدی بجل جاتی ہیں آج آپ آج آپ میت کی کوئی ٹیکس بک اٹھائیں اس کے بارے میں ویڈیوز بنائیں کل وہ کتاب نہیں ہوگی اور وہ بچہ جو ہے نا وہ آپ سے ایکزیکٹی اپنی کتاب کے بارے میں ویڈیو مانگے گا اور اس کے پیرنٹس بھی وہی مانگے گے اور اس کے ٹیچرز بھی وہی مانگے گے کانسپٹ کے اوپر زور نہیں ہوں گا کہ بھئی میت ہے بے شک جو ہے نا اس کا آہ سٹائل بدل گیا ہے یا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہے تو وہ تو پھر خود کرو لیکن وہ نہیں ہے آپے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو نمبر بنانے کے لئے بلکل وہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صفحے کا نمبر بھی یاد کرتے ہیں تو وہ چوہے نا ان کو وہ آہ بلکل سپون فیڈنگ اور اس طرح کی عادت ہو گئی ہے اور وہ خود کرنا کچھ ان کو آتا نہیں ہے یہ خود کرنے والی بات چاہتا ہے نا یہ پہلانی چاہیے کہ بھئی آپ پڑھے لے کے بندے ہیں آپ اٹھائیں مینویل اٹھائیں یوٹیوب پہ کیا چیز نہیں ہے اویریبل آپ کو اگر فرض کریں صرف اتنا کر لیں کہ تھوڑی سی میند کر کے جائے نا اس کو خود کرنا شروع کر دیں بجائے اس کے کہ صرف پڑھیں پڑھیں نہیں کریں میرے جو انفیسز ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی بات پر ہوتا ہے اگر آپ کو رزبری پائی سیکھنی ہے تو پہلے رزبری پائی ایکوائر کر لیں لگائیں اور اس کے بعد جائے نا کوئی 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 میں نے خود ایک پائی تن کا کوئی تا وہ بڑیٹش ایک وہ تھا مجھے تابیاد نہیں ہے لیکن یہ جو اس کو سینسرز کو جو کنٹرول کرنا تھا پائی تن سے وہ کوئی میں نے وہاں سے اٹنٹ کیا تھا پچاس پونڈ دیتا اور وہ جائے نا اگر آپ کو سوفی ہے لیکن اگر آپ کو سرٹیفیکٹ چاہیے تو تینے اراد پیٹ تو اس میں اس میں اس کا فیزکل کمپیٹنگ نام تھا آہ آہ وید رسبری پائیں پائی تن تو وہ ابھی بھی پچھلے سال کی بات تو اس کی بات تو وہ جو اینہ آہ اس میں میں نے اتنا سیک اٹھے کوئی صاحب نہیں کہ کہ آہ ویس کو کیسے کنفیگر کرتے ہیں کیسے وہاں سے سینسرس کا ڈیٹا پک اپ کرتے ہیں کیسے اس کو پراسس کرتے ہیں بچوں کے بتحاشہ اس میں پیدا تھی ہم سے کروائے انہوں نے مجھے ایڈوانٹی جیتا کہ میرے پاس تھا رسبری پائی اگر میرے پاس رسبری پائے نہ ہوتا اور میں وہاں پورس جان کرتا تو مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا ہے تو اس کا وہاں پہ وہ لوگ پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے وہ ایک تیچر آتا تھا وہ تھوڑا سا ایک پرابلم بتا دیتا تھا پھر اس کے بعد جانا کہتا ہے کرو یہ اور پھر رپورٹ بیک کر دو ہم لوگ کر دیتے پھر اس کو سمیٹ کر دیتے پھر وہ ایولیٹ کرتے باقیدہ گریڈنگ ہوتی وہ ہوتی میں نے اس میں نائیٹی سکس پرسنٹ اور جب میں ایک بات اور ایک اور بات بتا دوں کہ جب میں جائن کر رہا تھا تو میں بڑا ہیسی ٹرٹ تھا اس لیے کہ میں نے کہا یار میں بلا آدمی ہوں پتہ نہیں وہاں پہ چکرے بچے ہوں گے اور وہ ہوں گے اور میں کیسے جائن کر دی جب میں نے جائن کیا تو اس میں انٹرو تھی تو میں نے پہلے انٹرو دی بڑھ گیا اس لیے کہ انہوں نے بھی آئی سی ایل اور آئی بی ایم کے مین فرمز استعمال کیے ہوئے تھے اور پنچ کارز استعمال کیے ہوئے چھوٹے پنچ استعمال کیے ہوئے تھے تو ہمارا اپنا ایک گروپ بن گیا وہ وہ باہر زمینہ بڑھ کے تھے زمینہ بڑھ کے لوگ تھے اور اس میں اور میری عمر کے بھی تھے اس میں تو اس کے پر کوئی کہہ دیئے ہیں اس پہ اگر تو لٹسے یہ کانٹنٹ جو ہے اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کافی رائٹ ہے اگر ہم اس طرح کام کریں کہ جو چیزیں بیسک سکھانے والی ہیں اس کا کانٹنٹ تو ہم خود لے سکھیں بہت سارا اویلے بہت سکھانے کچھ تو ایسا ہے نا کہ کچھ تو ایسا ہے کہ یہ اب جیسے میں نے سنا ہے کہ کے پی والے جو ہے نا آئی ٹی بورڈ والے بنا رہے ہیں کانٹنٹ چلڈرن بچوں کیلئے سکول کے اور وہ کورس کے مطابق ہتے ہیں تو وہ جو آئی نا آئی اسی طرح پنجاب والوں نے بھی بنایا ہیں یہ میں نے ان کو تو کم از کم یہ کلمنکیٹ کر دیا کہ خدا کے لئے اس کو آپ شیئر بل بنائے اور کانٹنٹ اس کا جب اوپر رکھیں تو پہلے تو وہ آپ کو پتہ آفیشلی جو آئی نا وہ دے ور نٹ الاؤوڈ ٹو پوٹ ٹیٹ آن یو ٹی بی ون اچھا تو آہ تو میں نے ان کو ایک آ آفیشلی تاؤن کو ریکویسٹ کی کہ یہ کیا کر رہے ہو جو نا آپ کا جو سرور ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے تو اس کو یو ٹی پہ تو کم از کم میں لاؤ کر دے تو پھر انہوں نے یو ٹی پہ لاؤ کر دیا اب جو ہے نا دوسرے سٹیج پہ شاید یہ بھی کر لیں کہ وہ کریٹیو کامل لائسنس میں ڈال لیں تو ان ان باتوں کا اصل میں یہاں پہ اس لئے کوئی زیادہ پروانی کرتا ہے کہ یہاں پہ پاریسی بہت زیادہ ہے تو نو بڑی کے نو بڑی کیرز کہ میں کس کا کانٹنٹ کیوں استعمال کر رہا ہوں نا جو کہ بہت غلط بات ہے تو آہ اور اب جو ہے نا اب تو میرا خیال یہ ہے کہ ایون ایمیجز جو ہے نا یو کانٹ کارپی فرم آہ فرم آہ یو ٹیوب آر فرم وہ جو ہے نا بغیر اجازت کے اور فیس بک کے اوپر بھی شیئر نہیں کر سکتے اور وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں نا تو دنیا بر میں جو ہے نا لوگ آہ اس طرف جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے کورسز جو ہیں نا کمپلیٹلی وہ کہتے ہیں کہ لے جائیں جا لے جانا چاہے لے جائیں اب آپ پتہ ہم ہماری تمام یونیورسٹیوں میں کورسز بن رہی ہیں کوئی فیزکس کا بن رہا ہے کوئی کیمسٹری کا بن رہا ہے کوئی بائیالوجی کا بن رہا ہے بڑے اچھ اچھے کورسز بن رہے ہیں آپ ذرا کوشش کر کے ان کو کہیں کہ یہ جو ہے نا آہ کریٹیو کامرز میں ڈال دے تاکہ اور لوگ بھی اس کو شیئر کر سکے نا آہ ٹھنک دیوڈ پرابی بلی نہ ٹوئیٹ تو یہ چیز جائنا یہ شیئرنگ کا کانسپٹ نہیں ہے یہاں پہ گٹھپ کے اوپر لوگ نہیں آتے ہیں اور یہ اوپن سورس کے ہمارے آہ اچھے بنے میرا خیال ہے کہ آہ اچھی خاصی تعداد ہو گئی ہے ہمارے آہ کے پی او ایس ایف کے میبرز کی شیئرنگ نہیں کرتے ہیں شیئرنگ کا کانسپٹ یہاں پہ بالکل نہیں آیا ہے پاکستان میں بچوں میں اور شیئرنگ یا نہیں ہے نہیں ہے بالکل نہیں آہا تو یہ یہ جو ہے نا اور ہر ایک کا خیال یہ ہے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں یہ سب سے اہم کام ہے اور اگر یہ میں نے کسی اور کو بتایا تو میری ریلی کم ہو جائے گی آلان کی علم جو ہے وہ شیئرنگ سے بڑھتا ہے اور یہ بھی ہمارا وہ وہ ہے کہ جو میری نصیب میں لکھا ہے وہ وہ نہیں کہا سکتا ہے اور جو اس کی نصیب میں لکھا ہے وہ میں نہیں کہا سکتا تو یہ کانسپٹ کے ہوئی کہ میرے سے کوئی چیز اگر فرس کرے اگر میں نے کوئی کانسپٹ لے دیا اور کسی نے اپنا پرادکٹ بنا کے بیچا تو اس کا بھلا ہو گیا ملک کا بھلا ہو گیا تو اس میں اس میں کیا حرج ہے نا لیکن بس اور باہر دنیا کو دیکھیں یہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یوٹیوب پہ یا گودر سے ہم ڈاؤنڈوڈ سب کرتے ہیں وہ بھی تو کسی نے رکھا ہوا ہے تو وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو آپ ڈاؤنڈوڈ کر رہے ہیں ان میں اتنی ہے وہ کہ بھئی وہ چیزیں شیئر کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک ایک سٹوڈنٹ اگر کوئی چھوٹا سا پروگرام اپنے اس میں لکھتے تو وہ بغل میں دبا دیتا ہے کہ نہیں ہے تو میں نے کسی کو نہیں دکھانا ہے تو یہ چیز یہ چیز غلط ہے نا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ شیئر کریں آپس میں اور اکٹسی کے یہ ہمارے ہاں تو ایک صدقہ جاریہ کا وہ کونسٹ بھی ہے کہ ہم اگر شیئر چیز ہو رہی ہے جتنے لوگ استعمال کریں تھوڑا بہت حصہ تو ہمیں ملے گئی اس کا پس یہاں پہ ابھی تک جائنا وہ کلچر نہیں آیا ہے اکیڈیمک کلچر بھی کم ہے شیئرنگ جائنا تو بالکل میریمم ہے اور ہیلپ جائنا وہ کر لیتے ہیں بعض اوقات ٹھیک ہے ان لائن بھی کر لیتے ہیں آف لائن بھی کر لیتے ہیں باتوں میں بھی کر لیتے ہیں گفشپ میں بھی لیکن ٹھو سینس میں جائنا جو اب مسئلہ لگر ایک پاجیکٹ ہے اس کے اوپر اگر آپ کے جو جیسے اوپن سورس کو طریقہ ہے کہ پانچ سات لوگ مل کر کے اوپن سورس کا پاجیکٹ کھول دیتے ہیں پھر اس میں ریویزنز ہوتی ہیں اور وہ فائلز جائنا کریٹ ہوتی ہیں پل ڈاؤن کرتے ہیں وہ کرتے ہیں نا یہ اپنے گٹ اپ پہ ڈالتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ اٹی میٹ ڈیو پرادک بن جاتا ہے جی اس طرح بلکہ اس میں آپ 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 نے تو اوپن سورس کے لوگ ہیں تو اس طرح کتنے ہیں نا سنکھوں لوگوں نے مل کر کے بڑے بڑے پراجیکٹس دنیا کے کیے ہیں نا ہمارے ہاں ایسا کنچر نہیں ہے ڈیویلپ ہوا ہے اوپن سورس میں تو بالکل نہیں ہے تو یہ یہ کنچر جو ہے نا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ لوگ اپس میں مل کر کے ٹیم بنائیں اور پہ کوئی ریل ورلڈ پرابلم جو ملک کے ساتھ ریلیٹڈ ہو اس کو سال کریں ٹھیک ہے آئی تنک آپ کا جو آہ یہ سارا آپ کا پروجیکٹ تھا اور آپ کے پرادکٹ آہ اس میں کافی ہمیں انفرمیشن ملی اور اس کے ساتھ آہ یہ ایک اوپن سورس بھی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس نالج کو اور آہ اس کو ایکسس کریں اور پھر اس سے ایک آہ موڈ پہ اوپن سورس کا کچھ پروجیکٹ بنا کے اوپن سورس ایم اینی ٹائم اینی ٹائم موسٹ ویلکم جی جزاک اللہ سر تینکیو میری مچ فور دس نہیں نہیں آپ آپ بہت مزہ آیا تینکیو میری مچ جانا مجھے تو خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے جانا موقع دیا اور اوپن سورس میں میں زمانے سے لگا ہوں آپ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں خدا کرے کہ اب کچھ جانا آگے پڑے تو مجھے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ